نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی سبق نمبر دو سو اٹھاون آیت نمبر ستہاون سے انان میں تک لسن نمبر ٹو ففٹی ایٹ آیت ففٹی سیون تو ایٹی نائن لفظی ترشمہ ولمہ اور جب دربہ بیان کیا گیا ابن مریمہ مریم کے بیٹے کو مثلاً بطور مثال اذا جب قوموں کا تیری قوم منہو اس سے یا صدون تالیاں بجاتے تھے یا چلاتے تھے وقالو اور کہنے لگے اعالیہتنا کیا ہمارے الہ خیرن بہتر ہیں امہو یا وہ ما دربوہو نہیں انہوں نے بیان کیا اس کو لکا تیرے لیے اللہ مگر جدلہ جھگڑے کے طور پر بل ہم بلکہ وہ قومن ایک قوم ہیں خسمون جھگڑالو ان ہوا نہیں وہ اللہ مگر عبدن ایک بندہ انعمنا انام کیا ہم نے علیہ اس پر و جعلناہو اور بنا دیا ہم نے اس کو مسلل لبنی اسرائیلا ایک مثال بنی اسرائیل کے لیے ولو نشاؤ اور اگر ہم چاہیں لجعلنا البتہ ہم بنا دیں من کم تم میں سے ملائکتا فرشتے فی الارد زمین میں یخلفونا وہ جانشین ہوں گے و انہو اور بے شک وہ لعلمن البتہ ایک علامت ہے لساعت قیامت کی فلا تنا تم ترن بہا تم شک کرنا اس میں واتبعونی اور پیروی کرو میری حازہ سراتم مستقیم یہ ہے سیدھا راستہ وَلَا اُرْ نَا یَسُدْ دَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ روکے تم کو شیطان اِنَّهُ بے شک وہ لَكُمْ تُمْهَارِ لِيَے اَدُوُمْ مُبِينَ دُشْمَنْ هَيْكُلَا وَلَمَّا اور جَبْ جَاءَ لَائِ عیسیٰ عیسیٰ علیہ السلام بِلْبَيِّنَاتِ کُلِي نِشَانِيَاں قَالَ اس نے کہا قَدْ جِئْتُكُمْ تحقیق میں لائے ہوں تمہارے پاس بِلْحِکْمَتِ حِکْمَتِ وَلِي أُبَيِّنَ لَكُمْ اور تاکہ میں بیان کر دوں تمہارے لیے بعد اللذی بعض وہ چیز تَخْتَلِفُونَ فِيهِ تم اختلاف کرتے ہو جس میں فَتَّقُ اللَّهَ پَسْدَرُوْا اللَّهَ سَي وَأَتِعُونِ اور اطاعت کرو میری اِنَّ اللَّهَ بِشَكْ اللَّهُ تَعْلَى ہُوَ رَبِّي وہ رب ہے میرا وَرَبُّكُمْ اور رَبْ تمہارا فَعْبُدُوْهُ پس عبادت کرو اس کی حَازَا سِرَاطُمْ مُسْتَقِيمِ یہ سیدھا راستہ ہے فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ پس اختلاف کیا گروہوں نے مِن بَيْنِهِمْ ان کے درمیان سے فَوَيْلُ لِلَّزِيْنَ پس ہلاکت ہے ان لوگوں کے لئے ظَلَمُ جنہوں نے ظُلْم کیا مِنْ عَزَابِ يَوْمٍ عَلِيم دردناک دن کے عذاب سے حَلْ يَنْظُرُونَ نہیں وہ انتظار کرتے إِلَّا السَّعَةِ مَگر قیامت کا ان تَعْتِيَهُمْ کہ آجائے ان کے پاس بغتتاً اچانک وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ اور وہ شعور نہ رکھتے ہوں الْأَخِلَّاوُ دوست یَوْمَ اِذِنْ آج کے دن بَعْدُهُمْ اُنْ مِسِ بَعْز لِبَعْزٍ بَعْزْ کے لیے اَدُوُنْ دُشْمَنْ ہوں گے إِلَّا الْمُتَّقِينَ مَگر تَقْوَى وَالِ یَا عِبَادِ اے میرے بندو لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وہ لوگ جو ایمان لائے بِآیَاتِنَا ہماری آیات پر وَقَانُوا مُسْلِمِينَ اور تھے وہ مسلمان ان سے کہا جائے گا بریکٹ میں لکھ لیجئے اُدْخُلُ الْجَنَّتَ داخل ہو جاؤ جنت میں انتم تم وَأَزْوَاجُكُمْ اور تمہاری بیویاں تُحْبَرُونَ تم خوش رکھے جاؤگے یُطَافُ عَلَيْهِمْ گردش کرائے جائیں گے ان پر بِسِحَافِنْ بَڑے پیالے مِنْ زَحَبٍ سُونے کے وَأَقْوَاب اور ساغر وَفِیْهَ اور اس میں مَا تَشْتَحِيهِ الْأَنفُسُ جو تمنا کریں گے نفس وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ اور لذت پائیں گی نگاہیں وَأَنْتُمْ اور تم فِیْهَ ان میں خالدون ہمیشہ رہنے والے ہو وَتِلْكَلْ جَنَّتُ اور یہ جنت اللَّتِ وہ جو اُوْرِسْتُمُوْحَ تم وارث بنائے گئے ہو اس کے بِمَا كُنْتُمْ بَوَجَ اس کے جو تھے تم تَعْمَلُونْ تم عمل کرتے لَكُمْ تمہارے لیے فِیْهَ اس میں فَاكِحَتُنْ فَاكِحَتُنْ فَلْ هُونگِ کَسِیْرَتُنْ بَهُتْسَي مِنْحَا اُنْ مِسَي تَعْقُلُونْ تم کھاؤگِ اِنَّ الْمُجْرِمِينَ بِشَكْ مُجْرِمْ لوگ فِیْ عَزَابِ جَهَنَّمَ جَهَنَّمْ کے عذاب میں خالدون ہمیشہ رہنے والے ہیں لَا يُفَتَّرُ اَنْهُمْ نَا كَمْ کیا جائے گا ان سے وَهُمْ اور وہ فِیْهِ اس میں مُبْلِسُونْ مَایُوسْ ہوں گے وَمَا ظَلَمْنَاہُمْ اور نہیں ظُلْمْ کیا ہم نے ان پر وَلَاکِنْ لیکن کانو تھے وہ ہم الظَّالِمِينَ وہی ظَالِمْ وَنَا دَوْ اور وہ پکاریں گے یا مالکو اے مالک لیاق دے چاہیے کہ فیصلہ کر دے علینا ہم پر ربکا تیرا رب قَالَ کہے گا اِنَّكُمْ مَا كِسُونْ بِشَكْتُمْ یوں ہی رہنے والے ہو لَقَدْ جِئْنَاكُمْ بِالْحَقْ البتہ تحقیق لائے ہم تمہارے پاس حق وَلَاكِنَّ لَيْكِنْ اَكْسَرَكُمْ اَكْسَرْ تمہارے لِلْحَقِّ حق کے لیے کارہون ناپسند کرنے والے ہیں اَمْ اَبْرَمُ بلکہ انہوں نے مقرر کیا امرن ایک کام فَإِنَّا مُبْرِمُونْ تو بے شک ہم مقرر کرنے والے ہیں اَمْ يَحْسَبُونَ یا وہ سمجھتے ہیں اَنَّا بے شک ہم لَا نَسْمَعُ نہیں ہم سنتے سِرْ رَحُمْ ان کی راز کی باتیں اصرار جس کی جمعوت وَنَجْوَاہُمْ اور ان کی سرگوشیاں بَلَا کیوں نہیں وَرُسُلُنَا اور ہمارے بھیجے ہوئے لَدَيْهِمْ ان کے پاس یکتبون لکھ رہے ہیں قُلْ کہہ دیجئے اِنْ کَانَا اگر ہے لِلْرَحْمَانِ رَحْمَانِ لِلْرَحْمَانِ مَاتِوَالْعَرْضِ پاک ہے رَبْ آسمان و زمین کا رَبْ لَعْشِ رَبْ عَرْش کا اَمَّا يَسِفُون اس سے جو وہ بیان کرتے ہیں فَدَرْحُمْ تو چھوڑ دو ان کو یخوزو بحثیں کریں ویلعبو اور کھیلتے رہیں حتی یہاں تک کے یلاقو وہ جا ملیں یومہم اپنے دن سے اللذی وہ جو یو عدون وہ وعدہ کیے جاتے ہیں وہو اللذی اور وہ اللہ وہ ذات ہے فی السماعی جو آسمان میں الہن الہ ہے وفی الارد الہ اور زمین میں الہ ہے وہو الحکیم العلیم اور وہ حکمت والا ہے علم والا ہے وطبارک اللذی اور بابرکت ہے وہ ذات لہو ملک السماواتی اس کے لئے ہے بادشاہت آسمانوں کی والارد اور زمین کی وما بینہما اور جو ان دونوں کے درمیان ہے واندہو اور اسی کے پاس علم السعہ قیامت کا علم ہے وَعِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اور اسی کی طرف تم لٹائے جاؤگے وَلَا يَمْلِكُ اور نہیں مالک ہو سکتے نہیں اختیار رکھتے اللذینا وہ لوگ ید اونا جن کو وہ پکارتے ہیں من دون ہی اس کے سوا یعنی اللہ کے سوا الشفاعت شفاعت کے اللہ مگر من جو شہدہ گواہی دے بِالحقِ حق کے ساتھ وَهُمْ اور وہ یعلمون وہ جانتے ہوں وَلَئِنْ اور البتہ اگر سَأَلْتَهُمْ پوچھو تم ان سے من خلقہم کس نے پیدا کیا ان کو لَيَقُولُنَّ البتہ ضرور کہیں گے اللہ اللہ تعالیٰ نے فَأَنَّا تو کہاں سے جُعْفَكُونَ وہ دھوکہ کھا رہے ہیں یا پھر آئے جاتے ہیں وَا قَسَمْ ہے قِی لِهِ اس کے قول کی یا رَبِّ اے مِرِ رَبْ اِنَّهَا أُولَائِ قَوْمٌ بِشَكْ یہ قَوْم لَا يُؤْمِنُونَ ایمان نہیں رکھتی فَسْفَحْ أَنْهُمْ پَسْدَرْ گُزَرْ کرو اُن سے وَقُلْ سَلَامُ اور کہو سَلَامُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ وَلَمَّا اور جب ضُرِبَ بیان کیا گیا ابن مریم ابن مریم کو یعنی عیسی علی السلام کو مثلا بطور مثال اِذَا جَبْ قَوْمُكَ تیری قَوْم یعنی قُرَیش محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم مِنْهُ اُس سے یَسِدُّونَ شور و غل مچانے لگے چلانے لگے صد یَسُدُّ کا معنی ہوتا ہے روکنا لیکن صد یَسِدُّ کا معنی ہوتا ہے انسان کے گرنے کے وقت کی چیخ پکار سب سے زیادہ انسان کی چیخیں کب نکلتی ہیں یہ شور کب مچاتا ہے جب وہ گر جائے آپ اس کو بچوں میں دیکھ سکتے ہیں کہ بچے اگر گر جائیں یا چوٹ کھائیں تو اس وقت جو ہنگامہ کھڑا کرتے ہیں وہ عام طور پر نہیں اس سے تشبیح دیتے ہوئے یہاں پر اہلِ مکہ کے ریاکشن کو بتایا جا رہا ہے کہ جو ہی عیسی علیہ السلام کا ذکر بطور مثال بیان ہوا تو انہوں نے ایک ہنگامہ کھڑا کر دیا شور مچا دیا چلانے لگے وَقَالُو اور وہ کہنے لگے اَعَالِهَتُنَا کیا ہمارے الہ مابود خیرن بہتر ہیں اَمْهُو یا وہ یعنی عیسی علیہ السلام مَا دَرَبُو نہیں انہوں نے بیان کیا اس کو لَقَ تمہارے لیے إِلَّا مَگر جَدَلَ جھگڑے کے طور پر جدل جس سے جدال بھی ہوتا ہے یعنی حق کو باطل سے تمیز کرنے کے لیے نہیں مگر جھگڑے کے لیے بَلْهُم بَلْكَ وَو قَوْمٌ ایک قوم ہے خَسِمُون جھگڑنے والی خَسِمُون جمع ہے خَسِم کی سخ جھگڑا کرنے والا اسی سے خصیم کا لفظ بھی آتا ہے خصیم مبین انہوا نہیں وہ یعنی عیسی علیہ السلام إِلَّا مَگر عَبْدُن بَندِهَن اَنْعَمْنَا عَلَيْهِ اِنْعَامْ کیا ہم نے اس پر وَجْعَلْنَاهُ اور بنایا ہم نے اس کو یعنی عیسی علیہ السلام کو مثلا ایک مثال لِبنی اسرائیل بنو اسرائیل کے لیے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کونسی مثال تھی یا کونسی بات تھی جو یہاں بیان کی گئی اور یہ کس قسم کا شور تھا اور یہ کیا جھگڑا تھا اس کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ ایک موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش سے فرمایا کہ اللہ کے سوا جس کی بھی پوجہ کی جاتی ہے اس میں کوئی خیر نہیں قریش نے کہا آپ کہتے ہیں کہ عیسی علیہ السلام نبی اور عبد سالے تھے اور ان کی پوجہ بھی کی جاتی ہے تو کیا ان میں بھی کوئی خیر نہیں ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے سامنے یہ آیت پڑھی سورة الانبیاء کی آیت نمبر 98 کہ انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم کہ بے شک تم اور جن کی تم عبادت کرتے ہو یعنی تمہارے معبود اللہ کو چھوڑ کر جنہیں بھی تم پوچھتے ہو وہ سب کے سب جہنم کا اندھن ہوں گے یعنی تمہارے سارے معبود جہنم میں ہوں گے اور حسب کس کو کہتے ہیں پتھر کی کنکری کو یعنی پتھر کے بنے ہوئے معبود یعنی بت تو یہ سن کر مشرقین کو بہت غصہ آیا تو ان میں سے ایک ابن الزبارہ ابن الزبارہ وہ کہنے لگا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ خاص ہمارے لیے اور ہمارے معبودوں کے لیے ہے یعنی انکم وما تعبدون من دون اللہ یعنی تم اور تمہارے معبود ہمارے ہی لیے ہے یا کہ ہر امت اور گروہ کے لیے یعنی اس کا اطلاق صرف ہم پر ہوتا یا اوروں کے لیے بھی ہوتا ہے آپ نے فرمایا یہ تمہارے اور تمہارے معبودوں کے لیے بھی ہے اور سب امتوں کے لیے بھی یعنی جو بھی اللہ کے سوا کسی کو پوجھے اس پر اس نے کہا کہ آپ کے نزدیک عیسی ابن مریم نبی ہیں اور آپ ان کی والدہ کی بھی تعریف کرتے ہیں اور آپ کو معلوم ہے کہ نصارہ ان دونوں کو پوجھتے ہیں یعنی وہ بھی پھر معبود ہیں اور حضرت عزیر علیہ السلام اور فرشتے بھی پوجھے جاتے ہیں حضرت عزیر کو کون اللہ مانتا ہے یہود تو اگر یہ سب بھی جہنم میں ہوں تو ہم راضی ہیں کہ ہم اور ہمارے معبود بھی ان کے ساتھ ہوں یہ بات ہونی ہی تھی یعنی یہ بات کی ہی گئی یہ مثال کس نے بیان کی گئی والم مادورِ بابن مریم ابن زبارہ نے تو اس بات کے سامنے آتے ہی کفار خوب ہسنے لگے اور انہوں نے ہنگامہ برپا کر دیا اور کہا کہ اب تم اپنی جگہ پر آئے دیکھو تو صحیح کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے یعنی اس بات کو پکڑ کے آپ کے خلاف ایک طوفان برپا کر دیا گیا کہ دیکھو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا جس جس کو بھی پوجا جاتا ہے وہ سب کے سب جہنم میں ہوں گے اور نصار عیسیٰ علیہ السلام کو پوچھتے ہیں یہود عزیر علیہ السلام کو اور فرشتوں کو بھی پوجا جاتا ہے تو اس کا مطلب تو پھر یہ ہوا کہ وہ سارے بھی جہنم میں گئے تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس طرح کی بات سے کیا فضا بنی ہوگی یعنی باز وقت کہنے والا ایک بات ایک کانٹیکس میں کہتا ہے لیکن اس کو آوٹ آف کانٹیکس کوٹ کر کے اور غلط مطلب نکال کے اس پر ہنگامہ کھڑا کرنا الفاظ کی دنیا میں تو یہ بہت آسان ہے لیکن ایسا کرنا دراصل شر پسندی ہے ان کی اس بات کے جواب میں اللہ سبحانو تعالیٰ نے پھر یہ آیت اتاری اِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّ الْحُسْنَ اُلَائِكَ أَنْهَا مُبْعَدُونَ کہ بے شک وہ لوگ جن کے بارے میں ہماری طرف سے بھلائی گزر چکی یعنی ان کے اوپر ان کی بھلائی ثابت ہو چکی وہ اس جہنم سے دور رکھے جائیں گے یعنی عیسیٰ علیہ السلام ہو یا عزیر علیہ السلام ہو لَا يَسْمَعُونَ حَسِيْسَحَا وہ تو اس کی آہد بھی نہ سنیں گے وَهُمْ فِي مَشْتَحَتْ أَنفُسُهُمْ خَالِدُونَ لَا يَحْزُنُهُمُ الْفَضَوْا الْعَكْبَرِ یہ بھی سورة الانبیاءی کی آیات ہیں تو ان کے اس اعتراض کے جواب میں تردید بھی اتار دی گئی کہ اصل تو اشارہ اللہ سبحانو تعالی کا کس کی طرف تھا تمہارے پتھر کے بناہ ہوئے مابودوں کی طرف کیونکہ قرآن پاک میں آتا ہے نا کہ جہنم میں انسان فَتَّقُ النَّارَ اللَّتِ وَقُودُهَ النَّاسُ وَالْحِجَارَ اُدَّتْ لِلْكَافِرِينَ تو بچو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے اور یہ پتھر کون سے ہوں گے یعنی بت وغیرہ تو بتایا ہی جا رہا تھا کہ تمہارے یہ بت بھی تمہارے یہ معبود بھی تمہارے ساتھ جلیں گے حتیٰ کہ سورج چاند کو بھی جو پوچھتے ان کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ چھوٹے کر کے پنیر کی ٹکیا کی طرح جہنم میں ڈالے جائیں گے تاکہ لوگ حسرت کریں کہ یہ وہ ہیں جن کو ہم پوچھتے تھے آج ان کا انجام بھی ہمارے ساتھ ہے لیکن ان سے وہ تمام صالحین بری و ذمہ ہیں کہ جو خود کبھی بھی نہیں چاہتے کہ کوئی ان کی پوجہ کرے اور لوگوں نے زبردستی ان کو معبود بنا رکھا ہے تو ان پر اس بات کا اطلاق نہیں ہوتا اب اس پاس منظر میں آپ دوبارہ دیکھئے کہ جب ابن مریم کی مثال بیان کی گئی کس نے کی تھی ابن زبارہ نے کیوں کی تھی جب یہ آیت اتری تھی کہ تم اور تمہارے معبود جہنم کا اندھن ہو تو کون ہسنے لگے تھا اور کون شور مچانے لگے اور چلانے لگے کفارِ قریش کیوں کہ اب تو پھوپ پکڑے گئے ایک طرف تو یہ ان کی تعریف کرتے ہیں عزیز علیہ السلام کی ان کی والدہ کی اور دوسری طرف دیکھو کہ یہ کیا باتیں کر رہے ہیں وَقَالُوا أَعْلِحَتُنَا خَيْرٌ أَمْهُ کہ ہمارے علیہ اچھے ہیں یا وہ اچھے ہیں ان کے نزدیک تو اپنے علیہ اچھے تھے مَا دَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلَا نہیں انہوں نے بیان کیا اس کو کس کو عیسی علیہ السلام کو بطور مثال إِلَّا جَدَلَا مگر محض ایک جھگڑے کے طور پر ایک بحث برائے بحث کے طور پر بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ جب کسی کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی کوئی لا جواب ہو جاتا ہے تو پھر وہ الفاظ کی اندر سے کچھ نہ کچھ چن کے دوسرے کو لا جواب کرنے کی کوشش کرتا ہے جبکہ اس بات کی پیچھ حقیقت کچھ نہیں ہوتی بَلْهُمْ قَوْمُنْ خَسِمُونَ یہ تو ہیں ہی جھگڑالے لوگ اور جھگڑالے لوگوں کا کام کیا ہوتا ہے بحث کرنا ہر بات میں سے کچھ نہ کچھ نکال لینا بال کی کھال اتارنا اور الفاظ کی کرشمہ سازی کے ذریعے دوسرے کو لٹ ڈاؤن کرنا پھر فرمائے اِنْ هُوَاِ اللَّا عَبْدُنْ عیسیٰ علیہ السلام تو عبد ہیں معبود ہیں ہی نہیں تم ان کو معبود کہتے کیوں ہو اللہ نے اور خود انہوں نے خود کو کبھی بھی معبود نہیں کہا تو وہ اس مثال میں کہا سے شامل ہو گئے اِنْ هُوَاِ اللَّا عَبْدُنْ اور اس کے بارے میں قرآن پاک میں بھی آتا ہے وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيْسَ بْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَاهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوچھیں گے نا عیسیٰ علیہ السلام سے تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری والدہ کو اللہ کو چھوڑ کے الہ بنا لو تو ان کا جواب کیا ہوگا میں نے ان سے کچھ بھی نہیں کہا تھا مگر وہی بات کہی تھی جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا کہ عبادت کرو اللہ کی جو میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے یہ سورة المائدہ وان سکسٹین وان سیبنٹین میں آتا ہے وہ تو بندے ہیں اور انہوں نے ہمیشہ خود بھی اللہ کی عبادت کی اَنْعَمْنَ عَلَيْهِ ہم نے ان پر انعام کیا تھا اللہ سبحانہ وتعالی نے عیسیٰ علیہ السلام پر کچھ انعامات کیے تھے ان کو کچھ خاص نعمتیں عطا کی تھی کیا تھی وہ نعمتیں سورة المائدہ آیت نمبر 110 میں آتا ہے اِذْقَالَ اللَّهُ يَا عِيْسَ بْنَ مَرْيَمَ اُذْكُرْ نِعْمَتِ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ وَالِدَتِكَ کہ میری نعمت جو تم پر ہوئی اور تمہاری والدہ پر ہوئی اس کو یاد کرو کیا تھی وہ نعمت اِذْا اَيَّتُكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ میں نے تیری تعیید کی تھی روح القدس کے ساتھ کیسے تُقَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلَى تم کلام کرتے تھے لوگوں سے پنگوڑے میں اور کہولت میں وَإِذْا اَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةِ اور کیا نعمتیں تھی اللہ کی ان پر کہ ان کو تعلیم دی تھی کس کی کتاب اور حکمت کی وَالْتَوْرَاتِ وَالْإِنجِيلِ تَوْرَاتِ وَالْإِنجِيلِ کی وَاِسْتَخْلُقُ مِنَ التِّینِ قَحَئِ اَتِتْتَيْرِ اور جب تم بناتے تھے پرندے کی شکل میں سے بِعِذْنِي مِرے اِذْنِ سے فَتَنْ فُخُفِيهَا پھر اس میں پھونک مارتے فَتَكُونَ وَتَيْرَمْ بِعِذْنِ تو میرے اِذْن سے وہ پرندہ بن جاتا وَتُبْرِئُ الْأَكْمَةِ وَالْأَبْرَسِ بِعِذْنِ مادرزاد اندھے اور برس والے کو کیا کرتے شفایاب کر دیتے بِعِذْنِ میرے اِذْن سے وَاِسْتُخْرِجُ الْمَوْتَ بِعِذْنِ اور جب تم مردوں کو نکالتے یعنی زندہ کر دیتے میرے اِذْن سے وَإِذْكَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ اور جب میں نے بَنِي إِسْرَائِيلَ کو تجھ سے روک رکھا تھا کس بات سے کہ وہ تجھے مار ڈالیں اِذْجِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ جب تو ان کے پاس کھلی نشانیاں لائے تھا تو یہ ہیں وہ سارے انعامات جن کی تفصیل ہمیں سورة المائدہ میں ملتی ہے جس کا مختصرا ذکر یہاں ہوا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی تعریف کیوں ہے کیونکہ اللہ نے ان پر خاص طرح کے انعامات کیے تھے وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اور بنا دیا تھا ہم نے اس کو مثال بنی اسرائیل کے لیے کیسے بن باپ کیوں کی ولادت ہوئی بچپن میں وہ پنگوڑے میں کلام کیے اور اسی طرح ان کے یہ موجزات جو تھے یہ سارے کیا تھے ایسی نشانی تھے ایک عجیب مثال تھے کہ جس کی کوئی اور اگزامپل تھی ہی نہیں وہاں پر تاکہ بنی اسرائیل کی اصلاح ہو بنی اسرائیل اللہ کی طرف پلٹے اور عیسیٰ علیہ السلام کی بات مان جائے تو لوگوں نے کیا کیا بجائز کے کہ وہ ان کی بات مانتے کسی نے تو ان کا انکاری کر دیا اور کچھ نے ان سے اتنی عقیدت کی کہ انہیں خدا کا بیٹا بنا دیا پھر فرمایا وَلَوْ نَشَعُو اور اگر ہم چاہیں لَجَعَلْنَا مِنْكُم البتہ بنا دے ہم تم سے ملائکتا فرشتے فِي الْأَرْضِ زَمِينَ مَنْ يَخْلُفُونَ وَجَانَشِينَ هُو اللہ سبحانہ وتعالی نے عیسیٰ علیہ السلام کو ایک مثال بنایا اور وہیں پر بات ختم نہیں ہوئی سب کچھ ہے اللہ کے اختیار میں وہ اللہ چاہے تو کیا کر دے تم سے فرشتے پیدا کر دے لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةِ البتہ ہم بنا دیں یعنی تخلیق کر لیں مِنْكُمْ تم سے ملائکتا فرشتے یعنی تمہاری نسل سے فرشتے پیدا ہونے لگے اللہ یہ بھی کر سکتا ہے اس کے لئے مشکل نہیں اور پھر کیا ہو انسان ختم ہو جائے اور باقی کون بچے زمین میں ملائکتا فِي الْأَرْضِ فرشتے بچے زمین میں يَخْلُفُونَ وہ جانشینی کریں یعنی اللہ چاہے تو تمہیں ختم کر کے تمہاری جگہ زمین پر فرشتوں کو آباد کر دے اور پھر اس کے بعد وہ تمہاری طرح ایک دوسرے کے جانشین ہوں یہ بات یہاں کیوں کی گئی اس کا کیا ہے یہاں ذکر کیونکہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ساتھ فرشتوں کا بھی ذکر کر رہے تھے کہ اگر سارے معبود وہاں جائیں گے تو فرشتے بھی پوجھے جاتے ہیں تو یہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کا تو بتا دیا گئے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لئے بطور مثال بھیجے تھے خاص نشانیوں کے ساتھ اور فرشتے فرشتے اگر سے آسمانوں میں ہیں ایک بلند مخلوق ہیں لیکن اس کی وجہ سے یہ لازم نہیں آتا کہ تم ان کی عبادت شروع کر دو اللہ چاہے تو فرشتوں کو زمین پر اتار دے اور تم انسانوں کی بجائے زمین پر آئندہ فرشتے آ جائیں تو یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے کسی کو اس نے پیدا کر کے زمین پر چھوڑا اور کسی کو پیدا کر کے آسمان پر رکھا تو ہے تو سب اللہ کی مخلوق خوا کوئی زمین پر ہو اور خوا کوئی آسمان پر ہو کسی کے آسمان پر ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کیا کہ اس کی عبادت کی جائے اور اس کو بڑا مان لیا جائے ہم چاہیں تو فرشتوں کو زمین پر اتار دے اور وہ زمین پر رہا کرے وَإِنَّهُ اور بے شک وہ کون عیسیٰ علیہ السلام لَعِلْمُن البتہ علم ہے لِسَّعَتِ قیامت کا اور باز نے اس کو علم پڑا ہے نشانی کے معنوں میں ایک اور قرآت میں فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا پَسْنَا تُمْ شَكْمِ پَڑُو اس کے بارے میں کس کے بارے میں اس نشانی کے بارے میں وَتَّبِعُونِ ان قیامت کے بارے میں ہاں کی زمین ہے نا سعہ کی طرف جاری وَتَّبِعُونِ اور پیروی کرو میری هَذَا سِرَاطٌ مُسْتَقِيم یہ ہے سیدھا راستہ تو بات یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش جس طرح ایک نشانی تھی اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے پھر آئیں گے اور ان کا دوبارہ آنا قیامت کی علامت ہوگا اور ان کا وجود قیامت کا علم دینے والا ہوگا اگر ہم اس کو لفظ علم پڑھیں تو کیا مانا ہوگا کہ وہ لوگوں کو قیامت کے وقوع پذیر ہونے کا علم دیں گے وَإِنَّهُ اور بے شک وہ یعنی عیسیٰ علیہ السلام جب نازل ہوں گے تو کیا ہوگا لوگوں کو علم ہو جائے گا کس بات کا کہ قیامت کا وقت قریب آ چکا ہے ایک نئی بے شمارہ حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا میں قیامت کے قریب نازل ہوں گے کسی کو کوئی حدیث یاد ہے علامات قیامت آپ نے کتاب پڑھی ہوگی اور اس میں بہت سی حدیثوں میں سے وہ حدیث بھی جس میں یہ کہ قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کچھ نشانیاں سامنے نہ آ جائیں اور ان میں سے ایک نشانی عیسیٰ علیہ السلام کو نزول ہے صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے یقیناً عیسیٰ ابن مریم حاکم عادل کی حیثیت سے آسمان سے نازل ہوں گے سلیب کو توڑیں گے خنزیر کو قتل کریں گے جزیہ اٹھا لیا جائے گا اونٹنیوں کو آزاد چھوڑ دیا جائے گا اداوت بغض اور حسد کا نام و نشان نہ رہے گا لوگوں کو مال قبول کرنے کی دعوت دی جائے گی لیکن اسے قبول نہ کیا جائے گا تو یہ بھی کتنا اللہ کا احسان ہے نا کہ صدقے کا موقع مل جاتا ہے انسان کو اگر دنیا میں کوئی لینے والا نہ ہو تو آپ یہ نیکی کماں کیسے سکیں لیکن قیامت کے قریب کیا ہوگا جزیہ بھی اٹھا لیا جائے گا اور کوئی بھی صدقہ قبول کرنے والا نہ ہوگا اور پھر اسی طرح بغض اور حسد کا نام و نشان نہ ہوگا تو بہرحال عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے اور ان کی آمد لوگوں کے لئے قیامت کے قرب کا علم ہوگا تو تم قیامت کے آنے میں شک نہ کرو فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ حَازَا سِرَاطُمْ مُسْتَقِيم وَلَا يَسُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانِ اور نہ روکے تم کو شیطان يَسُدَّنَّ نُون مُشَدَّد کس کی علامت ہے تاقید کی یعنی بالکل نہ روکے ہرگز نہ روکے کس سے نہ روکے شیطان تم کو آخرت پر ایمان لانے سے کیونکہ اوپر یہی تو کہا گیا ہے فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا قیامت کے آنے میں شک نہ کرو میری پیروی کرو یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی سیدھا راستہ ہے اور آپ نے لوگوں کو آخرت پر ایمان کی دعوت دی اور شیطان کیا چاہتا ہے کہ لوگوں سے کیا بھلوا دے آخرت کو بھلوا دے تو فرمایا وَلَا يَسُدَّنَّكُم الشَّيْطَانِ شیطان تم کو اس سے نہ روکے اِنَّهُ لَكُم عَدُوٌ مُبِين کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے صورت فاطر آج 6 میں بھی آتا ہے نا اِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُم عَدُوٌ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوَّا بے شک شیطان تمہارے لیے دشمن ہے تو تم بھی اس کو دشمن سمجھو اسے دشمن مانو وَلَمَّا جَاءَ عِيْسَى بِالْبَيِّنَاتِ اور جب آئے عیسیٰ علیہ السلام کھلی نشانیوں کے ساتھ قالا کہا قَدْ جِئْتُكُم بِالْحِکْمَتِ تحقیق میں لائا ہوں تمہارے پاس حکمت حکمت کیا ہوتا ہے دین کی روح یعنی کتاب تو لائے ہی تھے لیکن انہوں نے صرف کتاب کا ظاہری علم نہیں دیا بلکہ دین کی روح بھی سجھائی وَلِعُبَيِّنَا لَكُمْ اور تاکہ میں بیان کروں تمہارے لیے بَعْدَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ بعض وہ چیز جس میں تم اختلاف کرتے ہو یعنی میں تمہارے اختلافات کو دور کرنے کے لیے آیا ہوں میں تمہارے اختلافات کی وضاحت کرنے کے لیے آیا ہوں یا اس کی وجہ بیان کرنے کے لیے آیا ہوں اُبَيِّنَا کا مطلب کیا ہے تاکہ کھول کے رکھ دو تمہارے سامنے حقیقت کو اور تمہارے جو اختلافات ہیں ان کی اصلیت کو فَتَّقُ اللَّهَ وَأَتِعُونِ پس درو اللہ سے اور اطاعت کرو میری اِنَّ اللَّهَ هُوَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ بے شک اللہ تعالی وہ میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی فَعْبُدُوهُ پس عبادت کرو اسی کی هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيم یہی ہے سیدھا راستہ یہ سب کس کا قول ہے عیسی علیہ السلام کا یہاں پر عیسی علیہ السلام کی پوزیشن کو مزید واضح کیا جا رہا ہے یا ان کی آمد کا جو مقصد ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ دنیا میں اس لیے تشریف نہیں لائے تھے یا آئندہ اس لیے نہیں آئیں گے کہ لوگ ان کی پوجہ کریں ان کو معبود مانیں وہ تو لوگوں کے پاس ایک واضح پیغام لے کر آئے تھے نشانیاں لے کر آئے جا عیسی بالبینات کون کونسی کونسی نشانیاں لائے عیسی علیہ السلام کی نشانیاں کیا تھی نمبر ایک بچپن میں کلام کیے تھے لیکن وہ تو لائے نہیں تھے نا جو خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے ان کو موجزات عطا کیے تھے ان میں سے کیا کہتے مادرزاد اندے کو درست کرتے برس والے کو درست کرتے اور کیا کرتے مٹی سے پرندہ بنا کے اسے پونک مار کے اڑاتے اور کیا کرتے مردے کو زندہ کرتے اور کیا کھایا ہے وہ یہ آیت میں ذکر نہیں آئے وہ بتاتے تھے کہ گھر کیا رکھ کے آئے اور کیا کھا کر آئے ہو یہ تھی ان کی کھلی کھلی نشانیاں تو وَلَمَّا جَاءَ اِسَى بِالْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ نشانیاں تو دکھائیں لیکن لوگوں کی توجہ کس طرف کرائی حکمت کی طرف کیونکہ عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ لوگ جب ایسی نشانیاں دیکھتے ہیں بس وہ ظاہری چیزیں دیکھ کر عقیدت میں مبتلا ہو جاتے ہیں مروب ہو جاتے ہیں اور اصل دین کی جو روح ہے اس کو بھول جاتے ہیں تو انہوں نے نشانیاں ضرور دکھائیں لیکن ساتھ ہی کیا فرمایا قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ میں تمہارے پاس حکمت کی باتیں لائے ہوں وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْدَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ اور تاکہ میں بیان کروں تمہارے لئے بعض وہ چیزیں جن میں تم اختلاف کر رہے ہو فَاتَّقُ اللَّهِ عیسیٰ علیہ السلام نے تو آکے لوگوں کو اللہ سے درنے کا حکم دیا اللہ کا تقوی اختیار کرنے کے لئے کہا وَأَتِعُونِ اور میری اطاعت کرو اِنَّ اللَّهَ هُوَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ اور کیا کہا عیسیٰ علیہ السلام نے کہ میں معبود نہیں بلکہ کون ہے اللہ جو میرا ربی ہے اور تمہارا ربی فَعْبُدُوهُ تو سب اسی کی عبادت کرو هَذَا سِرَاطُمْ مُسْتَقِيم یہ ہے سیدھا راستہ عیسیٰ علیہ السلام کی انوازِ سریح کھلی کھلی تعلیمات اور بیانات کے باوجود لوگوں نے کیا کیا فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ اختلاف کیا گروہوں نے جماعتوں نے آپس میں کیا اختلاف تھا ایک گروہ نے تو ان کا انکار کر دیا ایک گروہ نے عقیدت میں غلوب کر کے انہیں خدا بنا دیا تو کسی نے ان کا مرتبہ بہت گھٹا دیا اور کسی نے ان کا بہت چڑھا دیا اور کسی نے ان کو خدا ہی بنا دیا اور انسان کے خدا آنے کے مسئلے میں پڑ گئے ایسا کب ہوتا ہے اختلاف کب ہوتا ہے احزاب کب بنتے ہیں جب دین کی روح نہیں رہتی جب روح کھو جائے جب دین کے بنیادی احکامات اور سیدھی سیدھی باتوں میں لوگ مو شگافیاں کرنے لگیں مو شگافی کیا ہوتا ہے مو کہتے ہیں بال کو بال کی خال اتارنے لگیں یعنی بے وجہ کی بحثیں کرنے لگیں اور اصل بات کو چھوڑ کر بیکار باتوں میں پڑ جائیں اور اس کی بہترین مثال آج کی آیات کا شروع کا حصہ ہے کہ جب لوگوں کو غیر اللہ کو معبود ماننے سے روکا گیا اور کہا گیا کہ تم اور تمہارے معبود پھر وہاں جہنم میں ہوں گے تو انہوں نے اصل بات سمجھنے کی بجائے نصیحت لینے کی بجائے کیا کیا ایک دور کی کوڑی لا کر ایک ایسی مثال سامنے پیش کر دی کہ اصل بات سے لوگوں کی توجہ ہٹ جائے جب بھی کوئی شخص اصل مقصد سے ہٹ جائے اصل مقصد کو بھول جائے اصل مقصد کو پسے پش ڈال دے تو ایسی صورت پیدا ہوتی ہے اصل مقصد کیا تھا ایسی علیہ السلام کے آنے کا کہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے جائے لیکن لوگوں نے اس میں اصل روح کو کھو کر اختلاف شروع کر دیا فَوَيْلُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا پس ہلاکت ہے ان لوگوں کے لئے جنہوں نے ظلم کیا کس چیز کی ہلاکت مِنْ عَذَابِ يَوْمٍ عَلِيمٍ دردناک دن کے عذاب سے کونسا دن یہاں پر عذابِ يَوْمٍ عَلِيمٍ عذاب کی صفت بھی علیم ہے یعنی عذابِن علیم ہے اس دن کا عذاب جو بہت دردناک ہے حَلْ يَنْظُرُونَ نہیں وہ انتظار کر رہے إِلَّا سَعْتَ مَغَرْ قِيَامَتْ کا انتَأْتِيَهُمْ بَغْتَتَن کہ آجائے ان کے پاس اچانک وہ قیامت کے اچانک آنے کا انتظار کر رہے ہیں وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ اور وہ شعور نہیں رکھتے کس بات کا کہ جب قیامت آگئی تو پھر شامت آئے گی چیز نہیں کی صفت ہے ٹھیک ہے عذاب جو مذاب ہے اور صفت موصوب ملکر مذاب علیہ بنے ہیں تو دردناک دن کے عذاب سے ٹھیک ہے اور بنیادی طور پر یہاں پر ان آیات میں چونکہ مکی صورت اور مکی صورتوں کا جو ایک عام موضوع ہوتا ہے ایمان بالآخرت تو عیسیٰ علیہ السلام کی مثال کے ذریعے بھی دراصل آخرت پر ایمان ہی کو واضح کیا جا رہا تھا اور قریش کے بارے میں کہا جا رہا ہے اچھا یہ جو آخری حصہ ہے نا اس میں اشارہ ہے احزاب کی طرف جو اختلاف کرنے والے ہیں ظالموں کی طرف کہ یہ ظالم مان کے نہیں دیتے اختلاف چھوڑیں گے نہیں حتیٰ کہ قیامت کا دن آجائے اچانک اور وہ آکے ان کو پکڑے اور انہیں پتا بھی نہ چلے اصل میں تو اختلاف کا بڑا سبب کیا ہے اپنی مرضی اپنی پسند اور اپنی کنوینیس اور اپنی خواہشات پر مبنی دین اختیار کرنا اپنی منمانی کرنے کی خواہش رکھنا لیکن ایک چیز جس میں کوئی اختلاف ہونا نہیں چاہیے اور وہ ہے جہاں اللہ کا حکم آجائے تو انسان سر جھکا دے اور پھر اس قسم کی موشگافیہ نہ کرے جیسے ان لوگوں نے ابن مریم کی مثال دے کر اصل بات سے لوگوں کو ہٹا دیا کسی بھی مجلس میں اگر ایک بات ایک خاص معنی میں ہو رہی ہے اور انڈرسٹوڈ ہے کہ کیا بات ہو رہی ہے تو اس میں ایک دور پار کی کوڑی لا کر بات کا موضوع بدل دینا اور حقیقت سے دور چلے جانا اور لے جانا یہ کس کا کام ہو سکتا ہے دیکھئے گفتگو کچھ ہوتی ہے نا کسی بھی انسان کی جب بھی دو لوگوں میں کمیونیکیشن ہو رہی ہو تو تو اس میں بہت احتمال ہوتا ہے اس بات کا کہ ایک کچھ کہہ رہا اور دوسرا کچھ اور سمجھ رہا ہو بعض اوقات دونوں کی نیت درست ہوتی لیکن کہنے والے کے کہنے میں فرق رہ جاتا اور سننے والے کے سننے میں تو وہ لیک اف کمیونیکیشن سے بعض اوقات مسائل پیدا ہو جاتے ہیں لیکن اللہ کی بات میں تو ایسا کچھ نہیں جو بھی حق ہے بالکل واضح ہے اللہ تعالیٰ نے کھول کھول کے بتا دی کہ ایسا علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں انہوں نے خود بھی کہا کہ لوگو میری پیروی کرو اللہ سے ڈرو اللہ کے بندے بنو دیکھیں ایسا علیہ السلام کی پوزیشن تو بالکل واضح ہے کہ وہ اللہ کے بندے تھے اس کے باوجود لوگوں نے اپنی من مانی کی اور خودساختہ فلس پہ ایسے پیش کیے کہ جس سے اصل دین کئی حصوں میں بڑھ گیا اور لوگوں کی توجہ اصل سے اور دین کی روح سے ہٹ گئی وجہ اس کے کہ لوگ اللہ کو مانتے ایسا علیہ السلام کے موجزات دیکھ کر وہ ان میں کھو گئے اور اپنی مرضی سے ان کو خدا کا بیٹا بنا دیا اور الہ بنا لیا تو اللہ نے اور اللہ کے کسی رسول نے یہ نہیں کہا کہ ایسا کرو تو اہل مکہ کو کہاں سے جواز ملتا تھا کہ وہ اس موقع پر ایسا علیہ السلام کی مثال بیان کریں جبکہ ایسا علیہ السلام نہ الہ ہیں نہ انہوں نے کبھی دعویٰ کیا اگر کچھ لوگوں نے اپنے طور پر ان کو ایسا قرار بھی دیا تو وہ ان کی غلطی تھی لوجیکلی تو یہ مثال درست ہی نہیں آؤٹ او کانٹیکس مثال بیان کی جارہی بعض اکتہ ایسا ہے تو کہ آپ ایک بات ایک خاص کانٹیکس میں کہہ رہے تھے یہ کام ہو نہیں سکتا یہ تو ہو نہیں سکتا یا کوئی ایسی بات کرتے ہیں جس سے مراد اس خاص دن یا وقت یا ایک محدود کانٹیکس ہوتا ہے اچھا بچے اس کو پکڑ لیتے ہیں گھر میں یہ آپ بات کہتے ہیں آپ نے تو کہتے ہیں یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا ہاں کوٹ کرتے ہیں حالانکہ وہ اس کانٹیکس میں نہیں کہا گیا ہوتا ہے اور یہ انڈرسٹوڈ ہوتا ہے لیکن اپنے مطلب کے لیے ہر ایک وہ چیز نکال لیتا ہے جس سے وہ اپنے مفاد کو پروٹیکٹ کر سکیں یہ بھی دراصل اپنے مفاد کو پروٹیکٹ کرنا چاہ رہے تھے اس کو کہتے ہیں بات کا بتنگڑ بنانا یعنی بات تو بات ہوتی ہے سمجھ بھی آتی ہے لیکن جب بات کو ایک لطیفہ بنا دیا جائے یا بتنگڑ بنا دیا یا مزاق بنا دیا جائے تو پھر وہ اپنے معنی کچھ سے کچھ کر لیتا ہے بہت سے الفاظ زومانہ بھی ہوتے ہیں جہاں اللہ کا ڈر ہوگا اور رسول کی اطاعت ہوگی وہاں اختلاف ختم ہوتے جائیں گی اختلاف ہوتے ہیں یا طول پکڑتے ہیں جب خدا کا خوف البندوں کے دل میں نہیں رہتا پھر فرمایا الاخلاؤ دوست اخلاؤ خلیل کی جمع ہے خلیل کہتے ہیں مخلص اور گہرے دوست کو خلط کہتے ہیں دوستی کا دل میں سرائت کر جانا خلال اسی سے ہے پکی اور گہری دوستی الاخلاؤ پکے گہرے دوست یومئذن اس دن بعدہم ان میں سے باز لبادن بعض کے لیے ادوون دشمن ہوں گے بہت پکے دوست اس دن ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے اللہ المتقین سوائے متقی لوگوں کے اللہ سے ڈرنے والوں کے کیونکہ ان کی دوستی جو ہوگی وہ قیامت کے دن بہت بڑے عجر السواب کا باعث ہوگی جیسا کہ صحیح مسلم میں آتا ہے حضرت ابو حرارہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یقول یوم القیامت این المتحابون بجلالی اليوم اضلهم فی ظلی یوم لا ظل الا ظلی کہاں ہے میری خاطر آپ اس میں محبت کرنے والے میرے جلال کی خاطر آج میں ان کو اپنے سائے میں جگہ دوں جس دن میرے سائے کے سوا کوئی سائے ہے ہی نہیں ایسے لوگ ارشِ الٰہی کی سائے تلے ہوں گے قیامت کے دن جو اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں گے بہکی کی روایت میں آتا ہے اگر دو بندے اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے اور ان میں سے ایک مشرق میں اور دوسرا مغرب میں رہتا تھا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو اکٹھا کر دے گا اور فرمائے گا یہ وہ آدمی ہے جس کے ساتھ تو میرے لیے محبت کرتا تھا لیکن وہ لوگ جو کسی دنیاوی مفاد کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں گے تو دنیا کے ختم ہوتے ہی ان کی دوستی پکی دشمنی میں بدل جائے گی ہمیشہ کے لیے دشمنی ہو جائے گی اب یہاں اس جگہ پر دوستوں کا ذکر کیوں آیا بات یہ ہے کہ قریش کے ایک شخص نے ایک مثال ایسی دی تھی تو پوری قوم سا شریک ہو گئی اور سب نے مل کے ایک ہنگامہ برپا کر دیا اور اندہ دھن پیچھے پڑ گئے دنیا میں غلط کام کرنے کے لیے بھی اور اچھا کام کرنے کے لیے بھی انسان کو کس کی ضرورت ہوتی ہے دوستوں کی مددگاروں کی اور بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ دنیا میں انسان کو غلط کام کرنے کے لیے اور خصوصاً حق کی مخالفت کرنے کے لیے کس کے لیے حق کی مخالفت کرنے کے لیے بہت سے دوست مل جائیں اور وہ ایک گینگ بن جائے اور وہ آپس میں ایک دوسرے پر جان نصار کرنے والے ہو اور بہت آپس میں محبت کرنے والے ہو لیکن بنیاد محبت کی کیا ہو حق دشمنی حق کی مخالفت ایسے میں کیا ہوتا ہے کہ اگر انسان غلط کام کر رہا ہے اور ضمیر اس کا ملامت بھی کرے تو دوست اس کو فسل نہیں دیتے ہم دیکھو کہ چوڑ ڈاکوں کے جو گروہ ہوتے ہیں ان میں سے کوئی بھی اس میں سے نکل نہیں سکتا کیوں اگر کوئی نکلے تو مار ڈالتے ہیں اس کو اور ویسے بھی دنیاوی اعتبار سے ایسے سے مفادات ہوتے ہیں ان کے ایک دوسرے کے ساتھ وابستہ کہ وہ بھرپور سپورٹ کرتے ہیں ایک دوسرے جیسے مافیا ہوتا ہے تو ایسی صورت میں دنیا میں تو انسان کسی بھی غلط کام کی کرنے کے لیے گروہ بندی کر سکتا ہے اور وہ بظاہر بہت مضبوط جتھا نظر آتا ہے اور ایک دوسرے کے بہت زبردست سپورٹر نظر آتے ہیں لیکن قیامت کے دن یہ مضبوط جتھا دشمنوں میں بدل جائے گا اور پیچھے ہم نے کیا پڑھا کہ وہ کیا کہیں گے کہ یا اللہ دکھا ہمیں کہاں ہیں وہ جن و انس میں سے ہم ان کو اپنے پاؤں تلے رون دیں ایسی شدید دشمنی اللہ المتقین سوائے متقیوں کے اگر کوئی دوستی تقوی کی بنیاد پر ہے اور وہ کونسی دوستی ہوتی جو تقوی کی بنیاد پر جس میں اللہ کا ڈر ہو جب بندے کو اللہ کا ڈر ہو تو خواہ وہ کسی بھی دوست کے ساتھ ہو وہ جھوٹ نہیں بولے گا اس کو دھوکہ نہیں دے گا حرام کام نہیں کرے گا غلط کام نہیں کرے گا اس دوستی میں اللہ کی نافرمانی کے کام نہیں کرے گا خواہ کوئی بھی دیکھنے والا نہ ہو کیونکہ اللہ کا ڈر اس کو روکے ہوئے ہوگا وہ غیبت چغلی اور غلط قسم کی باتوں کی دوستی نہیں ہوگی اور نہ ہی وہ غلط چیزوں پر ایک دوسرے کو سپورٹ کرنے والے ہوں گے کیونکہ اللہ کا ڈر ان کو روکتا ہے یہ عام طور پر کیا ہوتا ہے انسان اپنے دوستوں سے ہر قسم کی بات شیئر کرتا ہے اگر اس کو کسی نے تکلیف دی کسی نے نقصان دیا کسی نے کچھ پریشان کیا تو وہ کیا کرتا ہے کس کے پاس آتا ہے دوستوں کے پاس اچھا دوسرا دوست جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہو تو وہ کیا کرتا ہے وہ غلط طور پر ہاں میں ہاں نہیں ملائے گا جو اس کی صحیح بات ہوگی وہ اس کو بتائے گا کہ یہ صحیح ہے اور جو غلط ہوگی وہ اس کو کل کے بتائے گا یہ غلط ہے یہی دوستی دراصل اللہ کے لئے دوستی ہوتی ہے اور اسی بنیاد پر پھر وہ ایک سچا اعتماد پیدا ہوتا ہے کیا اعتماد کہ یہ غلط چیز کی حامی نہیں بھرتا لہٰذا یہ مجھ دھوکہ نہیں دے سکتا جو شخص کسی کے ساتھ غلط باتوں پر متفق ہو جائے تو وہ تو پھر کسی وقت کہیں بھی غلط چیزوں پر متفق ہو جائے گا وہ تو قابل اعتماد اور ٹرسٹ وردی شخص ہو ہی نہیں سکتا تو ایسے میں قیامت کے دن صرف وہی دوستی باقی رہے گی کہ جس میں اللہ کا ڈر ہوگا تو اللہ کی خاطر دوستی کا بنیادی انصر کیا ہے خوف خدا اللہ کا ڈر یہ جو احادیث ہم نے پڑھی ہیں یہ بظاہر دیکھنے میں بہت خوبصورت نظر آتی ہیں اور ہیں بھی خوبصورت no doubt about it لیکن ایک سوال جین میں اٹھتا نا کہ دوستی تک مزید کی چیز ہوتی ہے اور اس کا اتنا اچھا انجام کیوں ہے بات یہ کہ یہ بظاہر دیکھنے میں بہت آسان کام لگتا ہے لیکن اللہ کی خاطر کسی سے محبت کرنا آسان نہیں ہوتا کیوں اس لیے کہ جو لوگ اللہ کے راستے پر ہوتے ہیں ان کو پھر مشکلات بھی آتی اور اگر کوئی شخص اس مشکل وقت میں کسی کا ساتھ چھوڑ جائے تو دوستی کس بات کی ہے جیسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ ایک مثال کے طور پر پیش کر سکتے ہیں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے دوست تھے اللہ کی خاطر دوست تھے اللہ کی خاطر ان سے محبت کرتے تھے پھر کیا ہوا جب ان کو پتا چلا کہ کفار مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مار ڈالنے کی خاطر اکٹھے ہو رہے ہیں اور کعبہ میں جا رہے ہیں کیا کیا انہوں نے دوڑتے ہوئے گئے تو وہ کفار ان کو چھوڑ کر آپ کے پیچھے پڑ گئے اور اتنا مارا کہ بہوش کر دی اور انہیں سر میں زخم ہو گئے اور ان کی بیٹی کہتی ہیں کہ بالوں کو جہاں سے پکڑتے تھے وہ لٹے ہاتھ میں آ رہی تھی اتنا سر پہ مارا گیا تھا اور پھر جب ان کے خاندان برادری کے لوگ اکٹھے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ ان کو کچھ دودھ بغیرہ پلائے جائے لیکن جو ہی ہوش میں آئے تو انہوں نے کیا کہا کہ مجھے پہلے یہ بتاؤ کہ آپ کا کیا حال ہے یہ نہیں کہا کہ یہ ایک ایسی دوستی جس کی خاطر میری شامت آ گئی اور میں تو باز آیا ایسی دوستی سے اور وہ دوستی دنیا میں ہی دشنی میں بدل جائے آج اس دنیا میں ہوتا ہے نا کہ لوگ بہت اچھی طرح رہتے ہیں اچھے دنوں میں بڑے اچھے دوست ہوتے ہیں لیکن جو ہی کوئی مسئیبت آئے تو پھر کہتے ہیں یا دوست کی وجہ سے کوئی پریشانی آجائے کسی کی دوستی کہاں سے پتہ چلتی دوست کی وجہ سے کوئی پریشانی آجائے تو کیا کرتے ہیں ایسی دوستی کو خیر بات کہہ دیتے ہیں اور وہ دوستی دوستی نہیں رہتی دوستی دشمنی بن جاتی ہے دنیا میں بن جاتی ہے تو اس کی وجہ سے میں ٹربل کا شکار ہوا مجھے نہیں چاہیے ایسی دوستی چھوٹی چھوٹی باتوں کو لوگ مائن کر جاتے ہیں چھوٹی سی تکلیف کسی کی طرف سے پہنچے تو باگ کھڑے ہوتے ہیں کیا یہ دوستی اللہ کی خاطر دوستی ہوتی یہ اللہ کی خاطر محبت ہوتی نہیں یہ تو نفس کی خاطر ہوتی اپنا دل بہلانے کے لئے جب تک آپ کا دل بہل رہا ہے آپ دوست ہیں اور جس دن آپ کا دل نہیں بہلا تو آپ دوست بھی نہیں ہیں آپ مو موڑ کے چل دیئے یہ تو اللہ کی خاطر دوستی نہیں ہوتی اللہ کی خاطر دوستی تو سچی دوستی ہوتی ہے کہ جس میں انسان جب اللہ کی اطاعت کے لئے نکلتا ہے اور اس راستے کی مشکلات آتی ہیں اور بعض اوقات ایسی مشکلات آ جاتی ہیں کہ جس میں انسان کی جان مال گار بار اولاد وطن سب کچھ چھوڑنا پڑتا ہے تو بھی انسان ایک دن کے لئے رگریٹ نہیں کرتا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہو کو جب یہ پتا چلا کہ وہ ہجرت کے سفر میں آپ کے ساتھ جائیں گے اور آپ کو پتہے کتنا پر خطر سفر تھا وہ وہ کوئی پکنک پارٹی نہیں تھی سب سے خطرناک ترین سفر تھا جو مکہ سے مدینہ کی طرف کیا جانا تھا اس خطرے میں پڑھنے کے لئے ابو بکر کا حال کہتا ہے کہ خوشی کے مارے آنسو آگئے کہ میں ساتھ ہوں گا مجھے اللہ نے چنا کہ میں سفر میں آپ کا ساتھ دوں رو دیئے آپ حضرت عاشق کہتی جب ہمیں پتا چلا کہ کوئی خوشی کی وجہ سے بھی رو سکتا ہے اس کو اللہ کی خاطر محبت کہتے ہیں آج ہمیں اگر پتا چلے کہ کسی شخص کا ساتھ دینے میں ہمارے مفاد پر ذات پڑے گی ہمارا نام آ جائے گا تو ہم تو اجنبی بن جاتے ہیں ہمارا تیسے تعلق بھی کوئی نہیں ہم تو اس کو جانتے بھی نہیں یہ کون ہوتا ہے ساری محبت اور ساری دوستی اور سارا تعلق ختم تو اللہ کے لئے محبت کرنا قربانیاں کرنے کا نام ہے اور اس میں آپ دیکھیں کہ ایک موقع پر ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہا میں آپ کے ساتھ اللہ کی خاطر محبت کرتا ہوں تو آپ نے فرمایا کہ تم اپنی بات پر غور کر لو اگر واقعی تم اللہ کی خاطر میں اس سے محبت کرتے ہو تو پھر فقر و فاقع کا مقابلہ کرنے کے لئے تیار ہو جاؤ کیونکہ ایسا کرنے والے کی طرف وہ سیلاب کی طرح بڑھتا ہے یعنی مشکلات آئیں گی پھر میری محبت کا دعویٰ کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے تو ایسے لوگ جو حق کی بنیاد پر کسی سے محبت کریں اور ہر مشکل میں ساتھ دیں جو دین کے راستے میں اللہ کی اطاعت کے راستے میں آئے تو قیامت کے دن بھی ان کو اللہ تعالیٰ جمع کر دے گا اور اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دے گا کیونکہ وہ واقعی سچے دوست ہیں سچے ہیں اور جھوٹے نہیں ہیں تو جس طرح دنیا میں شر پسند لوگ ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں اور اس میں بھی آپ نے دیکھو کہ جان کا خطرہ بھی ہوتا ہے پھر بھی کرتے ہیں اسی طرح اللہ کی خاطر محبت کرنے والے جن کے دل میں اللہ کا ڈر ہو وہ ہر حال میں ساتھ دینے والے ہوتے ہیں اور وہ قیامت کے دن بھی پھر ساتھ ہوں گے یا عبادی لا خوفنا لیکم ایسے دوستوں کو کیا کہا جائے گا متقین کو لا خوفنا لیکم تم پر کوئی خوف نہیں الیوم آج کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں وَلَاَنْ تُمْ تَحْزَنُونَ اور نہ تم اب غمگین ہو گئے سارے غم اور دکھ اور تکلیفیں دنیا میں گزر گئیں اب کوئی غم نہیں اور اس کا ذکر پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں اَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفُنَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ کیونکہ اللہ کی خاطر جو دوست ہوتے ہیں وہ مل کر اللہ ہی کی طرف بڑھتے ہیں اولیاء اللہ ہی بنتے ہیں الَّذِينَ عَامَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ وہ جو ایمان لا ہے اور وہ تقوی اختیار کرتے ہیں اور پھر اِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ اللَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ نَحْنُ اَوْلِيَاءُكُمْ فِي الْحَيَاتِ الدُّنِيَا وَفِي الْآخِرَةِ اب یہ فرشتوں کی دوستی بھی ان کو حاصل ہو جاتی ہے یہ ایک مثالی دوستی ہے نا فرشتوں کی دوستی کہ دنیا میں بھی تمہارے ساتھ ہے اور خطرات اور مشکلات کے وقت ساتھ ہے اور قبر میں بھی خطرے اور مشکل کے وقت اور حشر کے دن بھی خطرات اور مشکلات میں وہ دوست ساتھ ہے يَا عِبَادِ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا مُسْلِمِينَ وہ لوگ جو ہماری آیات پر ایمان لائے اور ہیں وہ مسلمان اطاعت گزار فرما بردار یہ ہیں اللہ کے بندے اور یہی ہوتے ہیں دراصل اللہ کی خاطر محبت کرنے والے کہ جو اللہ کی اطاعت کرے انہی سے کہا جائے گا اُدْخُلُ الْجَنَّتَ داخل ہو جاؤ جنت میں اَنْتُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ تُحْبَرُونَ تم اور تمہارے ازواج تم خوش کر دیے جاؤ گے تو بعض مفسرین نے یہاں ازواج شوہر بی بی کے لیے نہیں بلکہ ان دوستوں کے لیے کہا ہے کہ پھر وہ دوست بھی جنت میں جائیں گے اور عام معنی ازواج کا جو ہے جو پیچھے بھی آپ پڑھ چکے ہیں کِ مُتَّقِئِنَ عَلَىٰ فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ اِسْتَبْرَقُ هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلَالٍ عَلَىٰ الْأَرَائِكِ مُتَّقِئُونَ عَلَىٰ سُرُرٍ مَغْدُونَةٍ مُتَّقِئِنَ عَلَيْهَا مُتَقَابِلِينَ عامنے سامنے بیٹھ کر تکیا لگا کر باتیں کر رہے ہوں گے اور یہ تحبرون کا لفظ چاہے حی بے رے سے ہے حبر کہتے ہیں زینت کو خوبصورتی کو اسی سے حبار ہے نشان کیلئے آتا ہے تحبرون کا مطلب کیا ہے تم خوش کر دیے جاؤ گے مزین کر دیے جاؤ گے سجا دیے جاؤ گے یعنی ایسی خوشی پاؤ گے کہ اس کا اثر چہروں پر بھی آ جائے گا یعنی خوشی سے جو چہرے کا چمک نہ ہوتا ہے نا ایک تو وہ چمک ہوتی ہے نا جو آپ کسی کے اوپر میک اپ کے اوپر میک اپ وہ افشان کی شکل میں لگاتے ہیں یا چمکدار کوئی لوشن لگاتے ہیں کہ جس سے آپ کا چہرہ چمکدار ہو جاتا ہے وہ اندر سے باہر نہیں آتا ہے وہ باہر سے لے پا جاتا ہے جی لیکن یہاں کیا ہوگا کہ وہ سب اکٹھے دوست جب جنت میں داخل ہوں گے کوئی غم نہیں خوف نہیں اللہ کے فرما بردار جو دنیا میں بھی اللہ کی اطاعت میں خوش تھے آج جنت میں بھی خوش کر دیے جائیں گے تحبرون ان کے چہرے چمک دمک رہے ہوں گے اور وہ حقیقی خوشی پائیں گے اب وہاں دوستوں کا انجام کیا ہو رہا ہے کہ وہ انتہائی مایوس ہوں گے اور ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے ہوں گے اور یہاں حقیقی خوشی کے بعد جو ان کی آؤ بھگت کی جائے گی کچھ اس کی تفصیل یطافو علیہم بسحافن یطافو علیہم پھر آئے جائیں گے ان پر یعنی سروس کے لئے سرو کیے جائیں گے کیا صحاف صحاف جو ہے یہ صحفت ان سے ہے بڑی رکابی اتنی بڑی رکابی یا پلیٹ یا ٹری جس میں پانچ آدمی پلیٹ بھر کے کھانا کھالیں یعنی اتنا کھانا جس میں آتا ہو تو ان پر وہ رکابیاں پھر آئی جائیں گی مندہہ بن جو سونے کی ہوں گی وَأَقْوَابٍ اور پیالے یعنی بڑے بڑے پیالے اور رکابیوں میں بہترین غزائیں رکھ کر ان کو سرو کیا جائے گا اور ان کے آگے لائے جائیں گے یعنی جیسے کہیں بھی آپ ایسے ریسٹورانٹ وغیرہ میں جائیں کہ جہاں سروس دی جاتی ہے ایک تو تینا سلف سروس خود جا کے جو لینا لو تو اس میں یہ ہے کہ وہ سامنے لا کر پیش کریں گے پھر چلے جائیں گے پھر آ جائیں گے پھر یعنی بار بار آتے رہیں گے اٹھنے کی زہمت نہیں ہوگی وَفِيهَ مَا تَشْتَحِيهِ الْأَنفُسُ اور اس میں جو جی چاہیں گے دل نفس تشتہی کا لفظ شہوت سے شہوت کہتے ہیں انسان کے طبعی تقاضوں کی خواہشات یعنی جو انسان کے اندر سے اٹھتی اس میں بھوک پیاس دیگر خواہشات نفس ایسی خواہشات جن کی طرف دل کھچا چلا جاتا ہے جن کے ہاتھوں انسان مجبور ہو جاتا ہے وَفِيهَ مَا تَشْتَحِيهِ الْأَنفُسُ مختلف لوگ ہوں کے انفس جانے یہ جمع ہے انفس جو چاہیں گے یعنی جس کا جو دل چاہے گا اس کو وہی ملے گا کیونکہ ہر ایک کی خواہش فرق ہوتی ہے دنیا میں بھی آپ نے دیکھا اگر کسی کو نمکین پسند ہے کسی کو میٹھا پسند ہے کسی کو کسی طرح چیز پسند ہے کسی کو کسی طرح مثلا ایک چاول ہوتے ہیں کتنی قسموں کے بنا کے لوگ کھاتے ہیں اسی طرح پھلوں کو بھی آپ دیکھیں دیگر کھانے کی چیزوں کو بھی رہن سہن میں بھی پہننے اڑنے میں بھی رنگوں کے انتخاب میں بھی تو ہر ایک کو وہی ملے گا جو وہ خواہش کرے گا جو وہ چاہے گا کوئی مجبوری نہیں ہوگی دنیا میں تو کیا ہوتا ہے بعض اوقات جو آپ پہننا نہیں چاہتے وہ آپ کو پہننا پڑتا ہے جہاں آپ رہنا نہیں چاہتے وہاں آپ کو رہنا پڑتا ہے لیکن جنت میں ایسی کوئی مجبوری نہیں ہوگی وہاں تو ہر ایک کے لیے کیا ہوگا جو وہ چاہے گا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَحِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْدَعُونَ یہاں تو سورة فصلت میں تو ڈائریکٹ کتاب ہے مَا تَشْتَحِي أَنفُسُكُمْ اور یہاں پر کیا ہے مَا تَشْتَحِي أَنفُسُكُمْ مختلف لوگ جو مختلف چیزیں چاہیں گے وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ صرف کھانے کی لذتی نہیں بلکہ نگاہیں بھی لذت پائیں گی آنکھیں بھی تھنڈی ہوں گی تَلَذُّ لَامْذَالذَا لذت سے مزہ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ آئین عین کی جمع اور نگاہیں بھی اس سے خوش ہو جائیں گی بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا ٹیسٹ اچھا ہوتا مگر شکل اتنی اچھی نہیں ہوتی اور بعض چیزیں دیکھنے میں اتنی خوبصورت ہوتی ہے مگر ان کا کوئی مزہ نہیں آتا جیسے یہاں کے پروٹس ہیں دیکھنے میں بہت خوبصورت ہے لیکن ٹیسٹ کچھ نہیں اور کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں کے پھل دیکھنے میں کوئی خاص شکل نظر نہیں آتی لیکن ٹیسٹ بہت اچھا ہوتا ہے لیکن جنت میں کر بھی دل خوش ہو جائیں گے نہ صرف یہ کہ پھل اور کھانے وغیرہ بلکہ برطن بھی کروکری ہر ایک چیز اور پورا اٹماسفیر وَأَن تُم فِيهَا خَالِدُونَ اور تم اس میں ہمیشہ رہو گے گھر میں تو عام طور پر انسان یہ سارے احتمام کر نہیں سکتا کبھی کسی پارٹی پہ کسی دعوت پہ کسی پکنک پہ آپ جاتے ہیں تو آپ ایک خاص قسم کے ماحول میں انجوائے کرتے ہیں اور پھر تھوڑی دیر کے بعد واپسی کا وقت ہو جاتا ہے لیکن وَأَن تُم فِيهَا خَالِدُونَ وہاں تم ہمیشہ رہو گے اَتَا اُن غَيْرُ مَجْدُودَ اِنَّ هَازَا لَرِزْقُنَا مَا لَهُ مِنْ نَفَاد وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِسْتُ مُوْحَا اور یہ جنت دل کا کیوں آیا ہے یہ ترجمہ کرنا تھا تازیم کے لی وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِسْتُ مُوْحَا اور یہ جنت جس کے تم وارث بنا دئیے گئے بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ بوجہ اس کے جو تم عمل کرتے تھے یہ تمہارے آمال کی وجہ سے ملا ہے تم کو سورة آرہ فورٹی تری میں بھی آتا ہے نا وَنُودُوا اَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ اُورِسْتُمُوْحَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ جس سے کیا پتہ چلتا ہے عمل کرنا بہت ضروری ہے لَكُمْ فِيهَا فَاكِحَتُنْ تمہارے لئے اس جنت میں بہت سے پھل ہیں کثیرتن کسرت سے مِنْحَا تَعْقُلُونَ ان میں سے تم کھاؤ گے بھی دنیا میں بعض لوگوں کو پھل نہیں پسند ہوتا ہے تھوڑا بہت کھا لیتے ہیں لیکن شوق سے نہیں کھاتے لیکن وہاں مِنْحَا تَعْقُلُونَ اس میں سے تم کھاؤ گے میں نہیں دیکھا کسی شخص کو جس کو ہر چیزی اچھی لگتی ہو کھانے کی ہر ایک اپنے اپنے تیسٹ ہوتا ہے کسی کو دودھ اچھا لگتا ہے کسی کو پھل اچھا لگتا ہے کسی کو دونوں چیز اچھی نہیں لگتا ہے گوشت اچھا لگتا ہے کچھ لوگ گوشت بلکل نہیں کھاتے کوئی کچھ نہیں کھاتا کوئی کچھ بھی نہیں کھاتا شوق سے مجبورہ نہیں کھاتے لیکن وہاں پر کیا ہے لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِّنْهَا تَأْكُلُونَ سورة الباقعہ میں بھی آتا ہے نا وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ لَا مَقْتُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ سورة الباقعہ میں بھی آتا ہے آیت 25 كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ سَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأُتُوبِهِ مَتَشَابِحَا تو بات یہ ہے کہ جنت سرہ سر نعمتے ہی نعمتے اور خوشحالی ہی خوشحالی کا مقام ہے فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّنْ قُرَّةِ آئِنِ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اچھے دوست جنت ملے جانے کا سبب بنیں گے کیونکہ ان کے ساتھ مل کر انسان نیکی کے کاموں میں قوت پکڑتا ہے نیکی کرنا آسان ہو جاتا ہے وہ ایک دوسرے کو سپورٹ کرنے والے ہوتے ہیں کیونکہ انسان کبھی یعنی دل کی حالتیں بدلتی رہتی ہیں کبھی انسان نیکی پر بہت قوی ہوتا ہے شوق رکھتا ہے اور آسانی سے کر لیتا ہے اور کبھی تھک جاتا ہے تو اتنے میں دوسرا دوست جو ہے وہ اس کو پھر سپورٹ کرتا ہے پھر پوش کرتا ہے اس کو آگے بڑھاتا ہے پھر کبھی وہ تاک جاتا ہے تو پھر وہ اس کو پوش کرتا ہے کیونکہ اصل میں یہ کہ دوستی کیا ہے like mindedness دوستی اسی سے ہو سکتی ہے جس کے ساتھ آپ کا ذہن ملتا ہوگا اور ذہن ملتا ہوگا تو باتیں بھی ایک جیسی ہوں گی نا اگر اللہ کی خاطر دوستی ہوگی تو مل کر اللہ ہی کی باتیں کریں گی اور ہر چیز اسی کے گرد آ جائے گی لیکن اگر دنیاوی کسی مقصد کے لیے دوستی ہے تو پھر دوستیں کٹھے ہو کر اگر بزنس پارٹنرز ہیں تو پھر بزنس ہی کی باتیں ہوں گی اور اگر کسی خاص اور وجہ سے دوستی ہے تو وہی باتیں زیر غور رہیں گی تو وہ دوستی جو پوری زندگی کو انفلوس کرتی ہے پھر چلی آگے چلتے ہیں ان المجرمین فی عذاب جہنم خالدون بے شک مجرم لوگ یعنی جرم کرنے والے اللہ کے نافرمان فی عذاب جہنم جہنم کے عذاب میں خالدون ہمیشہ رہنے والے ہیں لا يفتر عنهم ناکم کیا جائے گا ان سے کیا عذاب يفتر کا لفظ جو ہے فاترہ سے ہے فاترہ کا معنی ہوتا ہے کسی چیز میں کمزوری کا واقع ہونا کام کرتے کرتے یا تھکنے کی وجہ سے رفتار میں کمی ہو جانا جیسے آپ بھاگتے جائیں بھاگتے جائیں تو پھر کیا ہوتا ہے تھک جائیں تو دوڑ ہلکی ہو جاتی سست ہو جاتی اسی طرح جیسے آگ بھڑکائی جاتی ہے لکڑی کی آغاز میں کیا ہوتا ہے خوب تیز آگ ہوتی ہے لیکن پھر آہستہ 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 وہ شولے ماند پڑھنے لگتے ہیں اور پھر آہستہ آہستہ ماند نہیں پڑھیں گے اور وہ آگ کبھی تھنڈی نہیں ہوگی اس میں کوئی وقفہ نہیں ہوگا فترت الوحی آپ نے پڑھا ہوگا کہ جس عرصے میں وحی آنا رک گئی تھی تو وہاں جہنم کی آگ میں نہ تو آنچ دھیمی ہوگی نہ اس کی شدت کم ہوگی اور نہ ہی کوئی پاور فیلئر ہوگا دنیا میں تو کیا ہوتا ہے کہ بعض اوقات بجلی کا بریک ڈاؤن ہو جاتا ہے تو وہ سب ہی چولے تھنڈے ہو جاتے ہیں لیکن جہنم میں ایسا کچھ نہیں ہوگا لا يفتر عنہم نہ کم کیا جائے گا ان سے نہ ہلکہ کیا جائے گا ان سے وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ اور وہ اس میں مایوس ہوں گے مُبْلِس کس کے وزن پر ہے مُفْعِل باب کونسا ہے باب بتائیے رٹیں گے تو بات بنے گی اَبْ لَسَ يُبْلِسُ اِبْلَاس فَهُوَ مُبْلِس افعال ہے تو اِبْلَاس اسی سے اِبْلِس ہے اِبْلِس بھی سخت مایوس کو کہتے ہیں کہ وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گیا تو یہ بھی اِبْلِس کے ساتھ ہی جہنم میں کیا ہوں گے وَهُمْ فِيهِ یعنی اس عذاب میں وہ مُبْلِسُون مایوس ہو جائیں گے کہ یہ تو مصیبت ٹل کے نہیں دیتی اس نے نہیں ختم ہونا آپ دیکھئے تکلیف کتنے بھی زیادہ ہو لیکن اگر آپ کو یہ امید ہو کہ یہ ایک دن ختم ہو جائے گی تو یہ امید جو ہے یہ انسان کے دکھ کی کیفیت کو کیا کر دیتی ہے کم کر دیتی ہے ہلکہ کر دیتی ہے کہ ایک دن تو ختم ہوئی جائے گی بڑی سے بڑی تکلیف بڑی سے بڑا دکھ جس کا یہ پتہ ہو کہ اس نے ختم ہو جانا ہے آج صبح کسی کا فون آیا تو ان کے والد آئی سی ایو میں تھے تو بہت زیادہ پریشان تھی میں نے ان سے یہ کہا کہ یہ سارے دن گزر جاتے ہیں کہتی میں کیا کروں کہ میں نے کہا یہ پڑھو کہتی یہ پڑھ لیا میں نے بہت پڑھا میں نے کہا اچھا ایسا ہے کہ جو کچھ بھی ہو اس بات پر نظر رکھنا ہے کہ یہ وقت گزر جائے گا اور یہ احساس تمہارا کہ یہ وقت گزر جائے گا اس ساری تکلیف اور انگزائیٹی اور درد اور کرب کی کیفیت کو ختم کر دے گا ختم پورا نہ بھی کرے تو کم کر دے گا یہ سوچ یہ آپ کو ریلیکس کر دے گی کہ یہ وقت گزر جائے گا جب کبھی کسی بھی تکلیف ہو کسی بھی تکلیف کسی بھی دکھ کسی بھی غم کسی بھی پریشانی میں ہو تو ہمیشہ یہی سوچا کریں یہ گزر جائے گا کہ ٹھہر نہیں سکتا کیونکہ فطرت کے خلاف ہے کہ کوئی چیز ٹھہرے اس کائنات میں کچھ بھی نہیں ٹھہرے گا اور جو ہی آپ کو خیال آئے گا کہ یہ ختم ہو جائے گا تو پھر کیا ہوتا ہے انسان سکون میں آجا اچھا ختم ہی ہو جائے گا جب کوئی بیماری آتی ہے اگر آپ کو یہ خیال ہو کہ میں صحتیاب ہو جاؤں گی تو کیا ہوتا ہے بیماری ہلکی ہو جائے اور اگر آپ کو ڈاکٹر یہ بتا دے کہ یہ کبھی ختم نہیں ہوگی بیماری تو پلکل آپ کا ریاکشن فرق ہوگا اسی طرح کتنے بھی خوشی میں ہو آپ اگر آپ کو کوئی یہ بتا دے یہ ختم ہو جائے گی یہ خوشی ختم ہو جائے گی تو پھر کیا ہوتا ہے خوشی غم میں بدل جاتی جہنم کے عذاب کی جو شدت ہے وہ تو اپنی جگہ لیکن یہ احساس کہ یہ کبھی ختم نہیں ہوگا خالدون یہ چیز انسان کو مایوس کر دے گی یعنی جہنم کی تکلیف سے نکلنے سے جب وہ ناومید ہوں گے اس دکھ میں کہیں زیادہ شدت ہوگی وَمَا ذَلْ أَمْنَا هُمْ اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا کہ وہ یہاں آکے پکڑے گئے وَلَكِنْ كَانُوْهُمُ الظَّالِمِينَ لیکن تھے وہ وہی دراصل ظالم وہ خود ہی ظالم تھے اس حال میں بھی وہ کیا کہیں گے وَنَادَوْ آوازیں دیں گے یا مالک اے مالک مالک نام ہے داروغہ جہنم کا کئی لوگ بچوں کے نام بھی رکھتے ہیں وَنَادَوْ يَا مالک اور وہ پکاریں گے کہ اے مالک لِيَقْدِ عَلَيْنَا رَبُّك تیرا رب ہم پر فیصلہ کر دے یعنی ہمیں موت دے دے ہم موت مانگتے ہیں یہ لام ہے نا لی یہ لام دعا ہوتا ہے یعنی ویسے تو ہم ترجمہ کہتے ہیں چاہیے کہ فیصلہ کر دے لیکن مراد اس سے کیا ہے اللہ ہم کو موت دے دے قَالَ مالک کہے گا اِنَّكُمْ مَاكِثُون بے شک تم ہمیشہ رہنے والے ہو باقی رہنے والے ہو موت نہیں آسکتی عام حالات میں کوئی شخص موت نہیں مانگتا یا مانگتا ہے ہر شخص کو زندگی اتنی پیاری ہوتی ہے کہ بیمار سے بیمار اور بوڑے سے بوڑا ترین شخص بھی زندگی ہی کی خواہش کرتا ہے لیکن جہنم ایسی بلا ہے کہ جہاں جا کر لوگ موت مانگیں گے اور خود پہلے مانگیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ داروغہ جہنم کو سفارش کے لیے کہیں گے کہ جاؤ تم کہو کہ ہمیں موت دے دی رہے لیکن موت نہیں آئے گی سورت غافر میں بھی آتا ہے فورٹی نائن میں وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمِ اُدْعُوا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِّنَ الْعَذَابِ وہ جہنم کے دربان سے کہیں گے کہ ہمارے لئے ایک دن کی کمی کرا دو ایک دن کی بریک دلوا دو عذاب میں لیکن وہ کچھ نہیں کر سکے گا سورت فاطر 36 میں آتا وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمِ لَا يُخْدَ عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لئے جہنم کیا آگیا ان کا قصہ پاک نہ کیا جائے گا کہ مر سکیں مر نہیں سکیں گے حال ایسا ہوگا کہ یوں لگے گا جیسے موت آنے ہی لگی لیکن نہیں آئے گی وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمُئِیتَ کبھی آپ کسی ایسے مردے کا حال یاد کریں یا کسی ایسے مریض کو سوچیں کہ جو مرنے سے پہلے کئی دن تک موت اور زندگی کی کشم کشم رہا ہو بس یہی کیفیت وہاں جہنم میں ہوگی کہ جہنم کی عذاب کی شدت سے ان کو یوں محسوس ہوگا کہ بس اب تو ہم مر جائیں گے لیکن مر نہ سکیں گے تو کہیں گے کہ مالک تم کہو رب کو کہ ہمیں مار دے موت دے دے کیونکہ جب ایسی کیفیت ہوتی ہے تو آپ نے دیکھو گا کہ جو وہ عزیز دوست رشتدار جو سر پہ کھڑے ہوتے ہیں وہ بھی آخر کیا کہنے لگ جاتے ہیں یا اللہ اب تو اس کی جان آسان کر دے اگر اس کے لئے مرنا بہتر ہے تو تو اس کو اٹھا لے مائے تک دعائیں مانگنے لگتی ہیں اپنے بچوں کے لئے کہ اللہ اٹھا لے اس کو اب اس سے زیادہ اس کی تکلیف نہیں دیکھی جاتی ہم سے یہی ہوتا ہے کہ اب اس کی تکلیف نہیں ہم سے دیکھی رہتی اور وہاں بھی وہ کیا ہوگا وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتِ اور پھر سورة النحل میں آتا ہے فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنزَرُونَ سورة نبعہ میں آتا ہے فَلَنَّ زِیدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا سورة فرخان میں آتا ہے اِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا فرخان ہی میں آتا ہے فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا چمٹ کر رہ جائے گا سورة السجدہ میں آتا ہے كُلَّمَا آرَادُ وَيَخْرُجُوا مِنْهَا اُوِیدُوا فِيهَا الجاسیہ میں آتا ہے فَلْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ کوئی وہاں سے نہ نکل سکے گا نہ بھاگ سکے گا اور حال یہ ہوگا ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا نہ زندوں میں نہ مردوں میں نہ وہ زندگی زندگی ہوگی نہ موت موت ہوگی کہ قصہ پاک کر دیا جائے قَالَ إِنَّكُمْ مَا كِثُونَ وجہ کیا ہے اتنی سخصہ ذاکر لَقَدْ جِئْنَاكُمْ بِالْحَقِّ البتہ تحقیق لائے تھے ہم تمہارے پاس حق وَلَاكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِحُونَ لیکن تمہاری اکثریت حق کو ناپسند کرنے والی تھی حق تم کو پسند نہ تھا کارح کارحن کی جمع کارحون کراحت کرنے والے سورہ شورو میں بھی آتا ہے نا قَبُرَ عَلَى الْمُشْرِقِينَ مَا تَدْعُوهُمِ لَي مشرقین پہ بہت گرہاں گزرتا ہے جس چیز کی طرف تم ان کو بلاتے ہو یعنی دنیا میں حق کی دعوت ایمان کی دعوت نیکی کی بات لوگوں کو بہت بری لگتی ہے آج بھی آپ دیکھیں نا کہ اگر آپ کسی کو نیکی کی بات بتائیں یا اس کی دعوت دیں تو لوگ بپر اٹھتے ہیں ناراض ہونے لگتے ہیں کہ تم ہوتے کون ہو ہمیں بتانے والے ہمیں کیوں منع کرتے ہو کوئی غلط کام کر رہا ہو آپ اس کو منع کرے تو اس کا ریاکشن کیا ہوتا ہے غصہ کرتے ہیں چھوڑ دو تم جاؤ اپنی نمازیں پڑھو ہمیں چھوڑ دو ہمارے حال پہ کیوں بار بار آپ کہتے ہو کہ یہ کرو اور وہ کرو نہیں کر رہے ہم تو یہ ہے اس سزا کی وجہ کہ تمہیں حق پسند نہ تھا سچائی سے نفرت کرتے تھے تم حق کو قبول نہیں کرتے تھے دیکھا جائے تو حق کو پسند نہ کرنا ہی انسان کو منافقت اور کفر اور شرک اور اللہ کی نافرمانی کی طرف لے جاتا ہے کیونکہ اگر حق پسند آجائے اور حق لے لیا جائے اور حق قبول کر لیا جائے تو نہ جھگڑے رہے نہ اختلاف رہے اور نہ ہی یہ مشکلات رہے تو ساری مشکل شروع ہی اس سے ہوتی کہ انسان حق سے دور بھاگتا ہے اس کو ایکسپٹ نہیں کرنا چاہتا دن رات ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ کچھ بھی باقی نہیں رہنا لیکن اس کے باوجود ہم مانتے نہیں ہیں ہم یقین نہیں آتا ہم دوسروں کو مرتا دیکھتے ہیں جاتا دیکھتے ہیں لیکن کبھی نہیں سوچتے کہ یہاں ہم بھی ہو سکتے ہیں اور پھر آپ دیکھئے کہ اہل مکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیچ میں موجود ہیں قرآن نازل ہو رہا ہے اتنی پارفل آیات جو ہیں سنائی جا رہی ہیں اور اس کے باوجود وہ کر کے آ رہے ہیں ام ابرمو چالیں چل رہے ہیں ام ابرمو یا وہ پختہ فیصلہ کر چکے ہیں امرن ایک کام کا مبرمون مضبوط عظم کرنے والے ہیں ابرم کا لفظ چاہنا یہ بھی باب افعال ہے ابرام سے ابرام کہتے ہیں کسی معاملے کو محکم اور مضبوط کرنا کسی معاملے کو پکہ کرنا دو رسیوں کو ملا کے بٹنا رسی کو اگر آپ کھولیں تو وہ کیا ہوتا ہے ایک سیدہ دھاگہ ہی ہوتا ہے اور وہ دھاگہ آپ چاہیں تو آرام سے توڑ لیں لیکن جب دو دھاگے ملا کر بل دے کر رسی بٹی جاتی ہے تو آپ جو چاہیں کریں آپ اس کو توڑ نہیں سکتے ہاتھ سے تو جب بہت سارے لوگ مل بیٹھ کے آپس میں ڈسکس کر کے کوئی پکہ فیصلہ کر لیں تو وہ فیصلہ بھی کیسے ہو جاتا ہے بٹی وی رسی کی طرح ہو جاتا ہے تو یہاں اشارہ ہے اہل مکہ کے سرداروں کی طرف کہ جو دارن ندوہ میں جمع ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے اور آپ کو جلاوطن کرنے کے مشورے کر رہے تھے آپس میں ایک دوسرے کی ہاں میں ہاں ملا رہے تھے اور ایک دوسرے کا ساتھ دے رہے تھے اور اب انہوں نے بس پکہ فیصلہ کر لیا تھا کہ ہم یہ کام کر کے ہی چھوڑیں گے حق کو قبول کرنے کی بجائے انہوں نے کیا سوچا کہ جو حق کی بات کرے اسی کا قصہ ختم کر دو تو اب رمو تدبیر اختیار کرنا پکہ فیصلہ کرنا یا وہ پکہ فیصلہ کر چکے ہیں ایک کام کا امرن ایک کام کا فَإِنَّا مُبْرِمُونَ تو ہم بھی فیصلہ کرنے والے ہیں ہم بھی پکہ فیصلہ کر چکے ہیں کس بات کا تمہیں بھی نہیں چھوڑیں گے جسے سورة تور میں آتا ہے اَمْ يُرِيدُونَ كَيْدًا فَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمُ الْمَكِيدُونَ یا وہ چال چلنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو جن لوگوں نے کفر کیا وہ تو چال چلے جا چکے ہیں ان کے خلاف تو فیصلہ ہو چکا ہے اَمْ يَحْسَبُونَ یا وہ سمجھتے ہیں اَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرْرَهُمْ کہ بے شک ہم نہیں سنتے ان کی خفیہ باتیں جو وہ چھپ چھپ کے دار الندوہ میں مل کے کر رہے تھے وہ نجواہم اور ان کی سرگوشیاں یعنی انتہائی رازداری سے کام لے کر ٹاپ سیکرٹ کے طور پر وہ چھپ کے یہ فیصلے کر رہے تھے کہ یہ خبر لیک نہ ہو کیونکہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہاتھ سے نکل جائیں گے بَلَا کیوں نہیں وَرُسُلُنَا اور ہمارے بھیجے ہوئے یعنی فرشتے لَدَئِهِمْ ان کے پاس ہی بیٹھ کر یک تُبُون لکھ رہے ہیں وہ جتنا چاہیں چھپ کے باتیں کریں اسی مجلس میں یک تُبُون اور وہ لکھ رہے ہوتے ہیں مَا يَلْفِذُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ سورة زخرف 19 میں آپ نے پڑھا سَتُکْتَبُ شَحَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ سورة مریم 79 میں آتا ہے کَلَّا سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ ایسی ساری باتیں سازشیں سب کچھ ہم لکھ رہے ہیں تو یہ بھاگ کے کہاں جائیں گے یہ سب باتیں خود انہیں کے خلاف گواہی دیں گی انہیں کے خلاف حجت بنے گی قُلْ کہہ دیجئے اِنْكَانَ لِلْرَحْمَانِ وَلَدٌ اگر ہے رحمان کے لئے کوئی بیٹا فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ تو میں پہلا ہوں عبادت گزار تو میں عبادت کرنے والوں میں سے سب سے پہلا ہوں یعنی اللہ تعالیٰ نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا نہ حضرت عیسیٰ کو اور نہ ہی ملائکہ کو اپنی اولاد کیونکہ ولد کا معنی اولاد کے معنی میں بھی آتا ہے اگر اس امجنس کے طور پر لیا جائے تو کہا کہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے نہیں اللہ کی اولاد نہیں اگر ہوتی تو سب سے پہلے میں خود اس کی عبادت کرتا یہ کس سے کہا جا رہا ہے آپ کا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سبحان رب السماوات والارضی پاک ہے رب آسمان اور زمین کا رب العرشی رب عرش کا امم یسفون ان سب باتوں سے جو وہ بیان کر رہے وصفا یسفو کا معنی ہوتا منظر کشی کرنا کسی کا حلیہ بیان کرنا پاک ہے رب آسمان اور زمین کا جو عرش کا رب ہے ان سب باتوں سے جو وہ بیان کرتے ہیں کیا باتیں بیان کرتے ہیں وہ کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا فزرہم پس چھوڑ دو ان کو یخوزو بحثیں کریں ویلعبو اور کھیلیں حتی یلاقو یہاں تک کہ آملیں ملاقات کریں یومہم اپنے اس دن کو اللذی یعادون وہ جس کا وہ وعدہ کیے جاتے ہیں اب یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ ان کی ان سب غلط بیانیوں پر ان کے غلط رویے پر اور ان کی بحثوں اور ان کی ہسی مزاق پر آپ سبر کرتے جائیں اور ان کو کچھ دن ان کے حال پر چھوڑ دیں جس سورة الحجر آیت تین میں بھی آتا نا ذرہم یأکلو ویتمتعو ویلہہم العمل چھوڑو ان کو کھائیں اور مزے کریں اور لمبی امیدیں ان کو غفلت میں ڈالے رکھیں حتی یلاقو یومہم یہاں تک کہ وہ آملیں اپنے اس دن کو یعنی قیامت کے دن کو اللذی یوادون جس کا وہ وعدہ کیے جاتے ہیں تو مراد اس سے کیا ہے اس میں ایک دین کی دعوت دینے والے شخص کے لیے کیا پیغام ہے ایک دعائی کے لیے کیا سبق ہے کہ وہ اپنا کام کرتا جائے اور لوگوں کی مخالفت اور لوگوں کی باتوں اور لوگوں کی بحثوں اور ان کے انکار اور ان کے برے رویے اور ان کی سازشوں اور ان کی چالوں کی پروانہ کریں فَكُلِ عَمَلُوا اِنَّا عَمِلُونَ تم بھی اپنا کام کر رہے ہیں اور فیصلہ ہو جائے گا ایک دن کس بات کا فیصلہ کون سچا کون جھوٹا ہے اور کون کیا کر رہا ہے آج آپ دیکھیں کہ مسلمان اس سبق کو بھول گئے ہیں فَذَرْهُمْ يَخُوزُ وَيَلْعَبُ جب انسان کسی کو دین کی دعوت دیتا ہے حق کسی کے سامنے رکھتا ہے تو بعض وقت وہ کیا کرتا ہے اس میں ایسی بحثیں ڈال دیتا ہے یا اس کا ایسا مزاق اڑاتا ہے یا اس کے اندر ایسے نکتے پیدا کر دیتا ہے کہ اصل بات پیچھے چلی جاتی جیسے آج کے لیسن کے شروع میں ہم نے دیکھا کہ بات کچھ ہو رہی تھی اور اس کو کچھ سے کچھ بنا کر موضوعی بدل دیا اسی کا نام ہے يَخُوزُ وَيَلْعَبُ ایسے میں انسان کو کیا کرنا چاہیے اس کی وضاحت کرنے کے بعد زیادہ پیچھے نہیں پڑنا چاہیے اس کے برعکس کیا کرنا چاہیے جو بتانے کی بات ہے اسی پر توجہ رکھنی چاہیے موسیٰ علیہ السلام کا کردار آپ نے دیکھا رجل المومن کا کردار آپ نے صورت المومن میں دیکھا ان سب کی تبلیغ کی نمائے خصوصیت کیا تھی وہ مزاق اڑانے والے جو مرضی کرتے رہیں فیرون نے ہر دفعہ بات بدلنے کی کوشش کی اور بیچ میں ہامان سے کہنے لگا کہ اچھا تم ایک عمارت بناو تاکہ میں اس پہ چڑھ کے موسیٰ کے خدا کو دیکھوں اور جب بھی موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا تعارف کرانے کی کوشش کی تو اس نے اس میں ضرور اسی قسم کے کوئی لطیفے نکالنے کی کوشش کی لیکن موسیٰ علیہ السلام اپنی بات سے نہیں ہٹے انہوں نے اپنی بات جاری رکھی ابراہیم علیہ السلام کا طرز عمل دیکھیں کیا یاد ہے کسی کو جب نمرود سے مقابلہ ہوا تھا کہ تم نے دیکھا اس شخص کو جس نے ابراہیم علیہ السلام سے اس بنا پہ جھگڑا کیا تھا کہ اللہ نے اس کو حکومت دے رکھی تھی تو اس نے کیا کہا ابراہیم علیہ السلام نے اب آپ دیکھیں کہ ایک بے وقوف شخص اگر یہ دعویٰ کر بیٹھے کہ میں زندگی اور موت کا مالک ہوں اب آپ اس کو کیسے سمجھائیں گے ابراہیم علیہ السلام نے بہت ذہانت کے ساتھ موضوع بدل دیا دلیل کا رخ پہل اس میں نہیں الجے کہا تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ دین کی دعوت دینے والے کو ہشار مغز ہونا چاہیے اور اس کو حد تل وسا بحثوں سے پرہیز کرنا چاہیے ہماری ناکامی کی بہت بڑی وجوہات کیا ہوتی ہیں کہ جب بھی ہم کسی مجلس میں دین کی بات کرتے ہیں کسی کے سامنے کوئی اچھی بات پیش کرتے ہیں اور اگر وہ نہ مانے تو ہم لڑنے مرنے پر اتر آتے ہیں اور بحثیں شروع کر دیتے ہیں اور اصل بات تو وہ کہیں دور رہ جاتی ہے اور بحثیں ایک جنگ و جدل کی شکل اختیار کر جاتی ہیں تعلقات خراب ہو جاتے ہیں اور دین بدنام ہو جاتے ہیں اس سے پرہیز بے حد ضروری مثلا آپ کسی کے سامنے کوئی بات رکھ رہے ہیں یا کسی نے آپ سے کوئی بات پوچھی بعض وقت لوگ مجھ سے کوئی مسئلہ پوچھتے ہیں تو میں بتا دیتی ہیں جو ہوتا ہے اب وہ ان کی مرضی کا جواب نہیں ہوتا اس کے بعد وہ وہیں کھڑے کھڑے کسی اور سے بحث شروع کر دیتے ہیں کسی اور سے بولنے لگتے ہیں کچھ یا کسی اور مسئلہ پڑ جاتے ہیں تو میں عام طور پر خاموشی اختیار کر لیتی ہیں ٹھیک ہے میں نے جو بتانا تو بتا دی اس کے بعد تم جھگڑو بحث کرو مانو نہ مانو تمہاری مرضی پیچھے نہیں پڑنا چاہیے کسی کے اگر کوئی پوچھے تو حق بیان کر دینا چاہیے اس کے بعد اس کو اس کے حال پر چھوڑ دینا چاہیے وہ جانے اس کا کام جانے کیوں بحث سے منع کیا گیا ہے کیوں کہا گے یہ ٹھٹھے اڑاتے ہیں یہ تالیاں پیٹتے ہیں یہ چیخیں مارتے ہیں یہ شور انگامہ کرتے ہیں بحثیں کرتے ہیں حجت بازیاں کرتے ہیں بال کی خال اتارتے ہیں کرتے رہیں آپ کیا کریں اپنے مقصد پر فوکس کریں پھر ان باتوں کا کیا ہوگا ایک وقت آئے گا خود سب پتہ چل جائے گا جلدی کس بات ہے یہ پاس اکت ایسا تھا نے کہ آپ کسی کو چھوٹا سا جواب دے تو پھر وہ اس کی تسلی نہیں ہوتی پھر وہ دوبارہ وہی پھر بات کرتے پھر وہ کرتے پھر آپ اتنی کر دیں پھر وہ وہی کرے گا پھر آپ اتنی کر دیں بعض وقت کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے جو خود ہی سوال کرتے جواب کا انتظار نہیں کرتے خود جواب بھی شروع کر دیتے پھر اگر تھوڑا سا آپ ان کو جواب دے دے تو اس پر راضی نہیں ہوتے پھر وہ اس پر مزید اور کوئی اور دو چار لوگوں کی باتیں کوٹ کرنا شروع کر دیتے یا یہ کہیں گے فلان سے ہم نے پوچھا تو اس نے تو یہ کہا تھا پھر یہاں پھر پیوشنی کیوں آیا اگر پوچھا تھا تو اسی بھی تسلی کرتے یہ بھی ایک غلط طریقہ ہے یعنی ایک بات ایک سے پوچھی پھر وہ دوسرے سے پوچھی پھر وہ تیسرے سے پوچھی یہ بھی ایک کھیل ہے جو سمجھیدہ ہوتا ہے اسی کو ہدایت ملتی کیونکہ وہ صحیح بات چاہتا ہے اور جب اس کو دلیل مل جاتی تو مطمئن ہو جاتا ہے جس کو دلیل نہیں من مانا جواب چاہیے وہ کہیں بھی مطمئن نہیں ہوتا جب تک کہ اس کو وہ نہ ملے جو وہ چاہتا ہے جو تو ماننے والا ہو وہ جب تک سیکھے جب تک پوچھے جب تک مانگے دیتے جاؤ اور جس کا یہ مزاج نہیں ہے تو وہاں کیا کرنی چاہیے بات کم سے کم اور کٹ ڈاؤن کر کے ختم کیونکہ یہ دین سکھانے کا یہ دین پھیلانے کا طریقہ نہیں وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ الْاہُن اور وہ اللہ وہ ذات ہے جو آسمان میں بھی الہ ہے وہ فِي الَّرْدِ الْاہِ اور زمین میں بھی الہ ہے یعنی اللہ مابود ہے آسمانوں میں بھی یعنی آسمانوں کی مخلوق بھی اسی کو پوچھتی ہیں اور زمین میں بھی وہی الہ ہے زمین کی مخلوق کو بھی اسی کو الہ ماننا چاہیے وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ اور وہ حکمت والا ہے علم والا ہے وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور بہت بابرکت ہے وہ جس کے لئے آسمان وزمین کی بادشاہت ہے وَمَا بَيْنَهُمَا اور جو ان دونوں کے درمیان ہے وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّعَةِ اور اسی کے پاس ہے قیامت کا علم وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اور اسی کی طرف تم سب لٹائے جاؤگے سورة النام 59 میں آتا ہے وَإِنْدَهُ مَفَاتِهُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّهُ اور اس سے مراد کون سا علم ہے علم السعہ سورة آراب 187 میں بھی آتا ہے قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا إِنْدَ رَبِّي لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلَّهُ تو الہ تو وہ ہے جو علم کلی رکھتا ہو جس کو یہ نہیں پتا خیامت کب آئے گی وہ الہ و معبود کہاں سے ہو سکتا ہے الہ وہ ہے جو آسمان و اور زمین کا بادشاہ ہے اور جو ان کے درمیان ہے جو بھی مخلوق وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الشَّفَاعَةَ اور نہیں مالک یعنی اختیار نہیں رکھتے کون؟ اللذین وہ جو يَدْعُونَ پکارتے ہیں پوچھتے ہیں مِنْ دُونِهِ اس کو چھوڑ کر یعنی جنہیں یہ اللہ کو چھوڑ کر پوچھتے ہیں الشفاعت کا اِلَّا مَگَرْ مَنْ شَهِدَ بِالْحَقْ جو گواہی دے حق کے ساتھ وَهُمْ يَعْلَمُونَ اور وہ جانتے ہیں یعنی ذاتی طور پر بھی تو بات یہ ہے کہ کوئی شخص جسے کسی بھی واقع کی گواہی دینی ہو اس کے لئے کیا ضروری ہے کہ وہ اس واقع کا علم رکھتا ہو یا نہیں یہ جو آخرت کی شفاعت ہے نا یہ دراصل دنیا کی شہادت ہے یعنی لوگ جو یہاں دیکھیں گے وہ وہاں جا کر اسی کے مطابق گواہی دیں گے یا نہیں مثلا آپ کسی کی سفارش کرتے ہیں تو کس کی کرتے ہیں جس کو جانتے ہیں نا اِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقْ وَهُمْ يَعْلَمُونَ اگر آپ کو پتہ ہی نہیں کوئی کوئی چور ہے ڈاکو ہے مجرم ہے اچھا ہے برا ہے تو آپ ایسی چل پڑیں گے اس کا ساتھ دینے ایسا نہیں ہو سکتا کس بات کا کہ کون ڈیزرگ کرتا ہے اور کون صحیح ہے ایسا نہیں کہ وہ اندھا دھن شفاعت ہے کہ جو بھی آج ہے اس کے ساتھ چل پڑے اور اس کو چڑا لائیں وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدُونَ مِنْ دُونِهِ الشَّفَا یہ جن بتوں کو پوچھتے ہیں وہ بت ان کی سفارش نہیں کریں گے کیوں وہ تو جانتے نہیں کیوں نہیں جانتے بے جان بت ہے انہیں کیا پتا اِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَوُونَ مراد اس سے کہا کہ قیامت کے دن کوئی بھی شخص مجرم کا گواہ نہیں بنے گا مجرم کا سفارشی نہیں بنے گا دیکھئے اگر کوئی چور کی سفارش کرے تو کیا اس سفارش کرنے والے پر بلیم نہیں آتا کیا آتا ہے جی وہ کہیں گے کہ تم بھی اسی کے ساتھ ہی انسان سفارش اس کی کرتا ہے جس کے بارے میں وہ سمجھتا کہ یہ حق دار ہے یا یہ کہ ڈیزرو کرتا ہے یا یہ کہ یہ اصل میں ایسا نہیں تھا اچانک اس پہ کچھ مشکل آگئی تو قیامت کے دن اگر کوئی چور کو چھڑانے کی کرے ڈاکو کو چھڑانے کی کرے قاتل کو چھڑانے کی کرے تو کیا آپ کسی بھی پیغمبر سے یہ توقع کر سکتے ہیں کہ وہ چوروں قاتلوں کا حامی و مددگار ہوگا مجرموں کا مددگار بنے گا نہیں تو یہ جو لوگوں کا عقیدہ ہے نا کہ بس ہر ایک سفارش سے چھوٹ جائے گا اور ہر ایک کے لئے کوئی نہ کوئی سفارشی ہوگا تو اہل مکہ کیا کہتے تھے مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ ذُلْفَةِ هَا أُلَائِ شُفَعَوْنَا إِنْدَاللَّهِ یہ ہمارے سفارشی ہیں اللہ کے پاس تاکہ ہم دنیا میں جو مرضی کریں لوٹ مچائیں قیامت کے دن ہی ہمارے سفارشیوں کے اور ہم چھوٹ جائیں گے کیا خوبصورت بات گھڑ رکھی تھی انہوں نے اپنی تسلی کے لئے اور غلط کاریوں پر پردہ ڈالنے کے لئے ایسے سفارشیوں کی ضرورت اسی کو ہو سکتی ہے نا اندھے بہرے سفارشی دیکھ بھی رہے کہ نہ یہ دیکھتے ہیں نہ یہ سنتے ہیں نہ ان کو پتا ہے تو یہ ہماری سفارش کر دیں گے تاکہ ہم دنیا میں خوب تاکہ وہ ہماری سفارش کریں کل قیامت کے دن ان کی روح کو خوش کرنے کے لئے قربانیاں کرتے ہیں یا نمازیں پڑھتے ہیں یا جو بھی کرتے ہیں ان کے نام کے نفل پڑھتے رہتے ہیں تاکہ وہ خوش ہو جائیں ہم سے اور قیامت کے دن وہ ہمیں چھڑا لیں تاکہ ہم جو آج غلط کام کرنا چاہتے ہیں کر سکیں خوب دل بھر کے آپ دیکھیں کہ جو کرپت معاشرے ہوتے ہیں ان میں اسی قسم کے کاروبار چلتے ہیں ہر قسم کے غلط کام کریں گے اور چھڑانے کے لئے کچھ لوگوں کو رشوت دے کے اپنے ساتھ ملائے رکھیں گے جو انفلینشل ہوں گے کہ جب کوئی کسی جرم میں کسی مصیبت میں فسے تو فوراں اس بڑے کو جا کے رشوت دی اور چھٹ گئے پار ہو گئے اور غلط کام کر لیا اور جا کے کچھ دے دل آ کے چھٹ گئے تو قیامت کے دن کسی کے حق میں وہی بولے گا جو اس کو جانتا ہوگا کہ وہ مجرم نہیں شفاعت ہوگی لیکن اس میں آپ نے فرمایا تھا نا کہ یاد رکھو میں تم میں سے کسی کو اس حال میں نہ پاؤں کہ اس کے کندے پہ بکری لدی بھی ہو مال غنیمت کی چوری کی اور وہ ممیارہی ہو تو میں اس کو نہیں چھڑاؤں گا ہر ایک اپنے گناہوں کے ساتھ آئے گا نا تو پیغمبر جب دیکھیں گے کہ یہ چوری کا مال سر پہ لادے ہوئے ہیں تو کیا وہ اللہ تعالیٰ سے کہیں گے کہ یاد رب اس چور کو چھوڑ دیں جبکہ چور کے ہاتھ پاؤں اور ہر چیز گواہی دے رہی ہوگی وَلَاِنْ سَأَلْتَهُمْ اور البتہ اگر تم پوچھو ان سے من خلقہم ان کو کس نے پیدا کیا لَيَقُولُنَّ اللَّهِ البتہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے فَأَنَّا يُعْفَقُونَ پھر کہاں سے وہ پھیرے جاتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر جب پیدا اللہ نے کیا مالک وہ ہے تو معبود کیوں نہیں اور یعفقون کا لفظ کس سے ہے عفق سے ہر وہ چیز جو اپنے صحیح رخ سے پھیر دی گئی ہو اسے گڑی کا مو الٹا کے دوسری طرف کر دیں وَقِيلِهِ يَا رَبِّهِ وَا قَسْمِيَا قسم ہے اس کے قول کی قِيل بَمَانَ قَال اور ہی سے مراد پیغمبر پیغمبر کے قول کی قسم قول سے مراد یہ دواہی یا ربی اے میرے رب اِنَّهَا أُلَائِ قَوْمُ لَا يُمِنُونَ یہ وہ لوگ ہیں جو مانے نہیں تھے جو مانتے نہیں بجائز کے کہ پیغمبر ان کے حق میں گواہی دے کیا کرے گا وہ ان کے خلاف گواہی دے گا یہ سورة فرقان میں بھی آتا نا وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ اِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَحْجُورًا یعنی پیغمبر کا کول کیا ہوگا کہ اے رب یہ نا ماننے والے لوگ ہیں یعنی قیامت کے دن کوئی ان کو سفارشی نہیں ملے گا اور نہ ہی ان کی کوئی بات سنی جائے گی فَسْفَحْ أَنْهُمْ فَسَابْ ان سے درگزر کیجئے صفح جو ہے یہ عفف سے زیادہ ابلغ ہے بلیغ ہے گناہ کی پکڑ یا کسور کی پکڑ سے اراز کرنا یعنی کسی غلط کام پر کسی کو کچھ نہ کہنا ترک ملامت ایسا درگزر کرنا کسی کے جرم سے گویا اس نے جرم کیا ہی نہ ہو رتی برابر بھی احساس نہ دلانا یہ کس کو کہا جا رہا ہے کیا کریں کس سے کریں یعنی یہ جو بھی کرتے ہیں نا انہیں ابھی کرنے دیں آپ انہیں کچھ نہ کہیں انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیں ملامت بھی نہ کریں کیا ہمارے اندر یہ اخلاق ہے راہ چاہتے ہیں لوگوں کے اوپر تفسر کرتے جائیں یہ دیکھو کیسے کھڑا ہے یہ دیکھو کیا پہنا ہوا ہے اس نے دیکھو چل کیسے رہا ہے دیکھو کیا پی رہا ہے ابھی اتر کے اس کے نیچے جا کے منع کر رہا ہو کیوں اپنا عمال نامہ کالہ کرائے چلے جا رہے ہو ہر ایک پر تفسرہ کر کے تو بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید مخالفت ہو رہی تھی گالی کا جواب گالی سے دینا یا کسی کے ظلم کا جواب ظلم سے دینا وہ تو بہت دور کی بات ہے مکی زندگی میں کیا تعلیم تھی ابھی صرف پیغام پہنچاتے جاؤ بتاتے جاؤ اور اگر وہ گالیاں نکالیں یا کوئی بھی غلط کام کریں تو کیا کریں فسوا ان کی بحثیں ان کی باتیں ان کے ہسی مزاق ان کا شور شرابہ ہنگامہ وہ جو انہوں نے غلگ پاڑا مچا دیا ایک چھوٹی سی بات پر ان سب باتوں پر کس طرح عراض برتے ہیں گویا ہوا ہی کچھ نہیں کوئی بات ہی نہ ہو کیوں اتنا بڑا صبر کہ کسی قسم کا ریاکشن نہیں فسفح انہم وقل سلام اور کہو سلام سلامون علیکم لا نبتغل جاہلین یعنی سلام کون بولتا ہے جو ہاتھ سے لگا رہا ہو کسی سلام کیا پیس ہے نا یعنی مکمل پیس کا مظاہرہ فسوف اے عالمون فسن قریب یہ جان لیں گے ایسا نہیں کہ آپ انہیں معاف کر دیں گے تو انہیں کوئی پوچھے گا نہیں کل پکڑے جائیں گے آپ کچھ نہ کہیں اللہ کے حوالے کر دیں کیونکہ اللہ کی خاطر انہوں نے آپ سے دشمنی برپا کر رکھی سورة الحجر میں بھی آتا ایٹی فائیب میں وَإِنَّ سَعَتَ لَآتِيَتٌ فَاسْفَحِ السَّفْحَ الْجَمِيلِ اور یہ راز تو جلد کھل جائے گا کہ پیغمبر حق پر تھے یا نہیں لِكُلِّ نَبَي مُسْتَقَر فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ سورة التکاسر میں آتا ہے نا كَلَّ سَوْفَ تَعْلَمُونَ ثُمَّ كَلَّ سَوْفَ تَعْلَمُونَ تو یہ تھی سورة الزخرف زخرف کا لفظی معنی کیا ہے سونا زینت کو کہتے ہیں نا چونکہ سونا بھی زینت کی چیز ہے تو اس سورت میں آپ نے دیکھا کہ زینت کی بات بھی ہوئی ہے یعنی دنیاوی زینت کی بات بھی ہوئی جیسے آیت 33 سے 35 میں اگر یہ در نہ ہوتا کہ یہ سارے لوگ کفر کی طرف پلٹ جائیں گے تو کیا کرتا کہ ان کے گھروں کی چھتیں سونے اور چاندی کی بنا دیتا اور خوب خوب لوگوں کو دنیا میں دیتا اس کے مقابلے میں آخرت کی زینت دکھائی گئی 70 اور 71 میں کہ وہاں پر سونے کی رکابیاں اور پیالے ہوں گے اور چاندی کی چیزیں اور یہ سب پھر آپ دیکھیں کہ اہل مکہ کا اعتراض تھا کہ قرآن کسی بڑے شخص پر کیوں نہیں اترا فیرون نے کیا کہا دیکھو میرے پاس کیا کچھ اس نے اپنی زینت کی نماش کی لیکن حقیقی زینت اور حسن کیا ہے یہ قرآن جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا کہ یہ تیرے رب کی رحمت تقسیم کر رہے ہیں اور بیش میں اسی علیہ السلام کا ذکر بھی ہے کہ جو حکمت اور زہد کا سمبل ہے بات یہ ہے کہ سورة الزخرف ایک طرف دنیا کے زخارف وہ دکھاتی ہے اور اس کے مقابلے میں آخرت کا جو شخص دنیا کی وقتی رونک اور زینت کو چھوڑ کر اللہ کے حکم کو لے لیتا ہے وہ آخرت میں حقیقی زینت اور رونک کا مستحق ہوگا کوئی بھی آیت کے بارے میں جو آپ کو سمجھ میں آئی ہے یا آپ کے دل پر لگی ہے یا کوئی بھی آپ کو اس کے بارے میں تاثر ہے وآخر داوانان الحمدللہ رب العالمين سبحانک اللہم و بحمدک نشہدو اللہ الہ الا انتا نستغفرک و نتوب علیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ